آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں کتاب الایمان میں سے باب الیمین فی الحج والصلاة والصوم ہم نے پڑا بھائی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص یہ منت بانتا ہے کہ میرے اوپر بیت اللہ کی طرح پیدل چلنا لازم ہے تو اس صورت میں اس پر حج یا عمرہ پیدل کرنا لازم ہو جائے گا تو اسے حج یا عمرہ کرنا پڑے گا اور پیدل کرنا پڑے گا لیکن اگر وہ سوار ہونا چاہتا ہے تو سوار بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں بطور جرمانے کے اس کو ایک قربانی کرنا پڑے گی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں دو چیزوں کا ذکر ضروری ہے ایک تو مشیون کو ذکر کرے یعنی پیدل چلنے کو اور دوسرا بیت اللہ یا خانہ کعبہ کو ذکر کرے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو ذکر نہیں کیا تو پھر اس صورت میں یہ منت منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ بظاہر الفاظ کو دیکھیں تو اس میں کوئی حج یا عمرہ کو اپنے اوپر لازم نہیں کر رہا لیکن متعارف یہ تھا کہ ان الفاظ کے ذریعے کوئی شخص اپنے اوپر حج یا عمرہ کو لازم کیا کرتا تھا تو پیدل چلنے کو بھی ذکر ہونا چاہیے اور بیت اللہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے لہذا اگر کوئی بیت اللہ کو تو ذکر کرتا ہے لیکن پیدل چلنے کو ذکر نہیں کرتا اور یوں کہتا ہے کہ میرے لئے بیت اللہ کی طرف نکلنا لازم ہے یا میرے اوپر بیت اللہ کی طرف جانا لازم ہے تو پھر اس صورت میں اس پر حج یا عمرہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے پیدل چلنے کو ذکر نہیں کیا یا پیدل چلنے کو تو ذکر کرتا ہے لیکن لیکن بیت اللہ کو ذکر نہیں کرتا بلکہ یوں کہتا ہے میرے اوپر لازم ہے پیدل چلنے حرم کی طرف یا مسجد الحرام کی طرف یا صفہ و مروہ کی طرف تو پھر اس صورت میں چونکہ اس نے بیت اللہ کو ذکر نہیں کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے جبکہ صاحبین حرام اور مسجد الحرام کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حرم جو ہے وہ بیت اللہ کے ارد گرد کا سارا علاقہ یہ حرم کہلاتا ہے تو حرم کا ذکر بیت اللہ کا بھی ذکر ہے کیونکہ بیت اللہ حرم کے اندر ہے اسی طرح بیت اللہ جو ہے مسجد الحرام کے اندر ہے تو مسجد الحرام کا ذکر بھی ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کو ذکر کر دیا جائے لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر حرم کی طرف یا مسجد الحرام کی طرف پیدل چلنا لازم ہے تو اس پر بھی حج یا عمرہ لازم ہوگا یہ صاحبین فرماتے ہیں لیکن امام صاحب فرماتے نہیں یہاں متعارف کو دیکھا جائے گا لوگوں میں رائج کیا ہے اور لوگوں میں رائج تو وہی دو لفظ ہیں بھئی کہ بیت اللہ کو بھی ذکر کرے اور اس کی طرف پیدل چلنے کو بھی ذکر کرے خود ان الفاظ کو دیکھیں تو ان کے حقیقی معنی کے اعتبار سے بھی حج یا عمرہ لازم نہیں ہوتا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ منت کے اندر ضروری ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی منت مانے تو وہ عبادت ہونی چاہیے بھئی وہ عبادت کی قبیل سے ہونی چاہیے اور وہ عبادت بھی ایسی ہو کہ جو زندگی میں کبھی فرض یا واجب بھی ہو اگر فرض یا واجب نہیں ہے زندگی میں کسی بھی مقام پر تو پھر اس لسم کی عبادت کو بھی اگر وہ ذکر کرے گا تو اس سے بھی منت منعقد نہیں ہوگی چہ جائے کہ کوئی شخص کسی گناہ کی منت مانے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو جب ایسی عبادت کی منت درست نہیں ہے جو کبھی فرض یا واجب نہیں ہوتی تو پھر گناہ کی منت تو بطریق اولا درست نہیں ہے بھئی گناہ کی منت اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے اس سال بیت اللہ کا حج نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے میں نے حج اس سال کر لیا ہے اور دو گواہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسی سال عید الازحہ کے دن کوفہ میں قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس صورت کے اندر شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ نفی پر گواہی ہے یعنی وہ گواہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے حج نہیں کیا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نفی پر گواہی نہیں ہے بلکہ یہ قربانی کے کرنے پر گواہی ہے اور قربانی کا کرنا یہ تو اس بات ہے اور گواہی ہوتی ہی اس بات پر ہے ہاں البتہ اس کے ساتھ زمناً حج کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ جب کوفہ میں قربانی کی ہے معلوم ہاں حج کی دنوں میں وہ مکہ میں تھا ہی نہیں تو اس نے حج کیا ہی نہیں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ نفی پر جو گواہی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک گواہی دینا ایسی نفی پر کہ گواہ کے علم نے اس نفی کا احاطہ کیا ہوا ہے گواہ کو قطعی اور یقینی طور پر اس نفی کا علم ہے جیسے یہ شخص قربانی کے دن کوفہ میں تھا تو گواہوں کو قطعی اور یقینی طور پر علم ہے کہ اس نے حج نہیں کیا کیونکہ انہی دنوں میں تو حج کے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں تو یہاں پر ان کو قطعی اور یقینی علم ہے تو یہ ایسی نفی پر گواہی ہے جس کا گواہوں کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے اس نفی کا گواہوں کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے اور ایک ویسے نفی پر گواہی ہوتی ہے مثلا زید کے پاس ایک گاڑی ہے عمر نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے اب عمر کے پاس تو گواہ نہیں حالانکہ وہ مدعی ہے اور مدعی کے پاس گواہ ہونے چاہیے عمر کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں منکر جو ہے اس پر قسم آتی ہے زید منکر ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ یہ گاڑی عمر کی نہیں ہے بھئی تو منکر پر قسم آتی ہے لیکن منکر دو گواہ لے آیا کہ میرے پاس یہ دو گواہ موجود ہیں جو گواہی دیں گے کہ یہ گاڑی عمر کی نہیں ہے دیکھو نفی پر گواہی دے رہے ہیں تو اس صورت میں یاد رکھو یہ ایسی نفی پر گواہی ہے جس کا احاطہ گواہوں کا علم نہیں کر سکتا گواہوں کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ گاڑی عمر کی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ان کو یہ پتہ ہے کہ زید نے یہ گاڑی خریدی ہے یا زید کو یہ گاڑی کس نے تحفے میں دی ہے تو وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ گاڑی عمر کی نہیں ہے لیکن یہ تو کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں ہو سکتا ہے جس نے زیادہ کو بیچی ہے یا جس نے زیادہ کو تحفے میں گاڑی دی ہے اس نے عمر سے یہ گاڑی چھین لی ہو اس نے عمر سے یہ گاڑی چھین لی ہو یا اسے چوری کر لی ہو تو لہذا یہاں پر یہ جو نفی پر گواہی دے رہے ہیں گواہ اس نفی کا احاطہ ان کا علم نہیں کر سکتا تو معلوم ہے وہ نفی جس پر گواہی دی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے ایک وہ نفی ہے جس کا احاطہ گواہوں کا علم کر لے یعنی گواہوں کو یقینی طور پر اس نفی کا پتہ ہو اور ایک وہ نفی ہے کہ گواہوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا یعنی گواہوں کو قطعی اور یقینی طور پر اس نفی کا پتہ نہیں چل سکتا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسی نفی پر گواہی دی کہ گواہوں کا علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا جیسے اس مسئلے کے اندر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان گواہوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا لیکن شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک کسی بھی قسم کی نفی ہو اس پر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا لوگوں کی آسانی کے لیے کیونکہ اگر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بعض نفی ایسی ہوتی ہے جس میں گواہی کو قبول کیا جائے گا اور بعض میں گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا تو لوگ تو مشکل میں پڑ جائیں گے کہ کس مقام پر کونسی نفی ہے جس پر گواہی دی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا تو پھر صبح سادق کے وقت جیسے ہی وہ روزہ شروع کرتا ہے تو فوراً حانس ہو جائے گا کیونکہ چند لمحوں کا تو روزہ پایا گیا روزہ کسے کہتے ہیں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت سے اپنے آپ کو روکنا باقیدہ نیت کے ساتھ تو باقیدہ نیت کے ساتھ یہ امساق تھوڑی دیر بھی پایا گیا تو وہ شخص فوراً حانس ہو جائے گا لیکن اس کے بجائے اگر وہ یہ کہتا ہے لا اصوم سومن یہ سومن مفعول بھی ساتھ ذکر کر دیتا ہے تو سوم تو شریعت کے اندر پورے روزے کو کہتے ہیں تو پھر اس صورت میں جب یہ روزہ پورا کر دے گا شام تک پھر اس کے بعد یہ حانس ہوگا اس سے پہلے حانس نہیں یا یہ یوم کا لفظ ذکر کر دیتا ہے کہ لا اصوم یومن تو اس صورت میں بھی اس نے دن کو ذکر کیا ہے تو پورے دن کا روزہ جب ہو جائے گا تب یہ حانس ہوگا اس سے پہلے یہ حانس نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یہ منت مانتا ہے کہ واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر اس صورت میں نماز شروع کرنے سے وہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ نماز کی ہر رکعت کئی افعال کا مجموعہ ہے تو ایک رکعت جب وہ پوری کر لے گا یعنی سجدہ کر لے گا وہ شروع میں تکبیر بھی کہے نماز شروع کرنے کی اس کے بعد قیام بھی کرے پھر اس کے بعد قیرات بھی کرے رکو بھی کرے اور جب سجدہ کر لے گا اب یہ حانس ہو گیا اس نے تو کہا تھا میں نماز نہیں پڑھوں گا اور نماز تو پائی گئی یعنی اس کے تمام افعال پائے گئے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ صلاحات کا لفظ ذکر کرتا ہے محفول ذکر کرتا ہے ساتھ واللہ لا اصلی صلاحا تو صلاح تو کم از کم دو رکعتوں کو کہتے ہیں کم سے کم نماز کی مقدار کتنی ہے دو رکعت ہے تو جب یہ دو رکعت قادے کے ساتھ پڑھ لے گا تو پھر حانس ہو گا ویسے حانس نہیں ہو گا اس کے بعد اگلا باب آیا تھا باب الیمین فی لبسی سیابی والحولیی وغیرہ ذالک یعنی وہ باب جس میں یمین کے اندر کپڑے پہنے یا زیور پہنے وغیرہ کو ذکر کیا جائے تو صاحبِ ہدایے نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ خاون جو ہے وہ منت مانتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن لَبِسْتُ مِنْ غَزْلِكِ فَهُوَ حَدْيُن اگر میں نے تیرے کاتے ہوئے سوت میں سے تیرے کاتے ہوئے دھاگے میں سے میں نے اگر لباس پہنا تو وہ مکہ کے فقارا پر صدقہ ہے مکہ کے فقارا پر صدقہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا حدی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو قربانی کے لیے مکہ بھیجا جاتا ہے تو یہاں مراد مطلق صدقہ ہے جو مکہ کے فقارا پر کیا جائے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں نے تیرے کاتے ہوئے سوت میں سے کپڑے پہنے تو پھر وہ مکہ کے فقارا پر صدقہ ہے تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ جو روئی اس شخص کی ملکیت میں قسم کے وقت موجود تھی اس سے اگر یہ عورت دھاگا بناتی ہے اور پھر اسے کپڑا بنتی ہے اور پھر اس کپڑے کو یہ آدمی پہنتا ہے تو یہ کپڑا یہ روئی یہ منت کے اندر داخل ہیں یہ جب یہ پہنے گا تو اب اس کو مکہ کے فقارا پر صدقہ کرنا پڑے گا اور اگر اس منت کے بعد یہ شخص جو ہے یہ کوئی روئی وغیرہ خریدتا ہے اور اس سے عورت جو ہے دھاگا بناتی ہے اور کپڑا بن لیتی ہے اور پھر یہ آدمی اس کو پہن لیتا ہے تو وہ اس منت اور اس یمین کے اندر داخل نہیں ہے لہذا اس کا صدقہ کرنا اس شخص پر واجب نہیں جبکہ اماسہ فرماتے ہیں نہیں یہ عورت جس دھاگے سے بھی کپڑا بنائے گی اور اس کو یہ شخص پہنے گا تو وہ حانس ہو جائے گا اور لہذا اس کو وہ کپڑا جو ہے وہ مکہ کے فقارا پر صدقہ کرنا پڑے گا مکہ کے فقارا پر صدقہ کرنا پڑے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ منت جو ہے اسی چیز میں درست ہوتی ہے جس کا منت کے وقت انسان مالک ہوتا ہے یا اس کی طرح ملکیت کی نسبت کرتا ہے کہ اگر میں اس چیز کا مالک بنا یا اس کی طرح سبب ملکیت کی نسبت کرتا ہے کہ اگر اس کو میں نے خریدا تو پھر اس صورت میں ان چیزوں پر منت مناقض ہوتی ہے ورنہ صرف مملوکہ چیزوں پر منت مناقض ہوتی ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت عام طور پر جو دھاگہ بناتی ہے وہ اسی روئی سے دھاگہ بناتی ہے جو اس کے خواون کی مملوک ہوتی ہے جب خاون کی مملوک روئی سے دھاگا بنائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ دھاگا بھی خاون کا مملوک ہے کیونکہ یہ اسی کی روئی سے بنایا گیا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں سوت کاتنے کو یعنی دھاگا بنانے کو ذکر کیا گیا اور مراد ہے ایسا دھاگا جو خاون کی ملکیت ہو تو چاہیے روئی اس وقت ہی خاون کی مملوک ہے یا چاہے بعد میں خاون روئی خرید کر لائے دونوں صورتوں میں یہ دھاگا جو ہے یہ مملوک ہوگا خاون کا تو ان سب کے اندر منت مناقض ہو گئی ہے تو خاون کی جو بھی روئی ہے چاہے اس وقت ہے چاہے بعد میں وہ خریدے اور عورت اسے دھاگا بنا لے اور پھر اسے کپڑا بن لے تو خاون جب بھی اس کو پہنے گا تو وہ مکہ کے فقارا پر اسے صدقہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زیور نہیں پہنوں گا تو اس صورت میں اگر وہ مہر کی نیت سے چاندی کی انگوٹھی پہنے گا تو یہ حانس نہیں ہوگا بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر چاندی کی انگوٹھی پر نگینہ لگا ہوا تو پھر اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ یہ زیب و زینت کے لیے ہے یہ مہر لگانے کے لیے نہیں ہے تو یہ زیور کے اندر داخل ہو گئی اور اگر سونے کی انگوٹھی ہوئی تو پھر اس صورت میں یہ شخص حانس ہو جائے گا جس نے قسم کھائی تھی کہ میں زیور نہیں پہنوں گا اور اگر صرف موتیوں کا ہار اس نے پہنا تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ حانس نہیں یہ موتیوں کا ہار زیور نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں موتیوں کا ہار بھی زیور ہے اس سے بھی حانس ہو جائے گا اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ بس فقہہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ صرف زمانے کا اختلاف تھا امام صاحب کے زمانے میں صرف موتیوں کے ہار کو زیور نہیں کہا جاتا تھا اور صاحبین کے زمانے میں صرف موتیوں کے ہار کو بھی زیور کہا جاتا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا زیب و زینت کے لیے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا اگر ایک شخص نے ایک بچھونے کی قسم اٹھائی کہ واللہ اس بچھونے کے اوپر میں نہیں سونگا اور پھر اس بچھونے کے اوپر چادر بچھائی اور پھر سو گیا تو یہ حانس ہو جائے گا لیکن اگر اس بچھونے پر ایک اور بچھونہ بچھایا اور پھر اس کے اوپر سویا تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ دوسرا بچھونہ پہلے بچھونے کے مثل ہے اور کسی چیز کا مثل جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوتا ادنا تو اعلیٰ کے تابع ہو جاتا ہے لیکن اس کا مثل جو ہے اس کے تابع نہیں ہوتا بھئی اور اسی طرح اگر ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا تو اگر یہ چٹائی پر یا دری وغیرہ پر بیٹھا تو یہ حانس نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس چار پائی پر یا اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا اور پھر اس تخت یا چار پائی پر کوئی چٹائی یا دری وغیرہ یا کپڑا بچھا دیا گیا اور یہ اس کے اوپر بیٹھا تو پھر بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ تخت اور چار پائی پر عموماً اسی طرح بیٹھا جاتا ہے کہ اس پر کوئی چیز بچھا لی جاتی ہے لیکن اگر اس چار پائی یا تخت کے اوپر ایک اور چار پائی اس نے رکھی تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر لیٹنے سے یہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ کسی چیز کا مثل اس کے تابع نہیں ہوتا لہذا یوں نہیں کہیں گے کہ یہ اسی چار پائی پر سویا ہے بلکہ یوں کہیں گے یہ اوپر والی چار پائی پر سویا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب الیمین فی القتل و الظربی وغیرہ یہ باب ہے اس یمین کے بارے میں جو قتل کرنے اور پٹائی کرنے وغیرہ کے بارے میں ہو اگر یمین کے اندر کوئی شخص قتل یا پٹائی وغیرہ کو ذکر کرے تو اس کا کیا حکم ہے اب وہ بیان فرمائیں گے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم کھائی اگر میں نے آپ کی پٹائی کی تو میرا غلام آزاد ہے تو یاد رکھو یہ قسم اس مخاطب کی زندگی پر محمول ہے مخاطب کی زندگی میں اس کی پٹائی کرے گا تو یہ قسم کھانے والا حانس ہو جائے گا اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر مخاطب مر گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے مردہ جسم کی پٹائی کی ہے تو پھر یہ قسم کھانے والا حانس نہیں اس کے لئے کیونکہ ضرب جو ہے ضرب پٹائی کرنا وہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو تو میت کی جو پٹائی کرے گا اس کے اندر تو تکلیف دینا نہیں ہے لہذا یہ قسم زندگی پر محمول ہوگی تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ اِنزَ رَبْتُكَ فَعَبْدِ حُرٌ اور جس شخص نے کہا کہ اگر میں نے تیری پٹائی کی تو میرا غلام آزاد ہے کسی مخاطب سے ایک آدمی کہتا ہے اگر میں نے آپ کی پٹائی کی تو میرا غلام آزاد ہے فَهُوَ عَلَى الْحَيَاتِ تو یہ قسم اس مخاطب کے زندگی پر محمول ہے لِأَنَّ الزَّرْبَ اسْمٌ لِفِعْلِ مُؤْلِمِيَتْ قَسِلُ بِالْبَدْنِ لِأَنَّ الزَّرْبَ اس لیے کیونکہ پٹائی کرنا اسمون یہ نام ہے لِفِعْلِ مُؤْلِمِينَ ایسے فیل کا جو تکلیف دینے والا ہے یَتْتَوْسِلُ بِالْبَدْنِ اور بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے بھئی تکلیف دینا تو اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن پٹائی اس فیل کو کہتے ہیں جس میں بدن کو تکلیف دی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی کوئی ذہنی تکلیف مراد نہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الزَّرْبَ اس لیے کیونکہ پٹائی کرنا وہ نام ہے اس فیل کا جو تکلیف دینے والا ہو اور بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہو وَالْعِلَامُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَائِتِ اور تکلیف دینا یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا مردے کے اندر کوئی شخص مر چکا ہے تو وہاں اعلام نہیں ہو سکتا تو ذاتہ یاد رکھنا اگر قسم کے اندر وہ ایسا فیل ذکر کرتا ہے جو صرف زندگی کے اخصاد خاص ہے تو پھر وہاں زندگی معتبر ہوگی اور اگر ایسا فیل ذکر کرتا ہے جس میں زندہ اور مردہ برابر ہیں جیسے آگے ذکر کریں گے غسل دینا غسل زندہ کو بھی دیا جاتا ہے اور غسل مردہ کو بھی دیا جاتا ہے تو وہاں پر اس نے کہا میں تجھے غسل نہیں دوں گا تو مرنے کے بعد بھی غسل دے دے گا تو حانس ہو جائے گا تو بعض افعال ایسے ہیں جو زندگی کے ساتھ خاص ہیں مثلا لذت خوشی غم تکلیف یہ سب کیا ہیں زندگی کے ساتھ خاص ہیں لذت بھی زندگی میں ہے خوشی اور غم بھی زندگی میں ہے تکلیف بھی زندگی میں ہے تو اس صورت میں زندگی کا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں یہاں سے صاحبِ ہدایہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کہا بدنی تکلیف مردہ کو نہیں ہو سکتی تو پھر مردہ کو عذابِ قبر کیسے ہوگا تو اس کا اب جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ جن کو عذابِ قبر دیا جاتا ہے ان کے اندر اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ ان کے اندر زندگی رکھ دی جاتی ہے یعنی اس بدن کے ساتھ وہ جو قبر کے اندر مردہ پڑا ہے اس کے ساتھ زندگی کا کچھ خاص تعلق ہوتا ہے جو ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کے ساتھ زندگی کا کچھ خاص تعلق ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو معلوم ہوا یہاں مردے کے اندر جو زندگی رکھی جاتی ہے وہ مخصوص حیات ہے یہ دنیاوی زندگی کے مثل نہیں ہے بلکہ برزخی حیات مراد ہے تو لہذا اس مرنے والے کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا کوئی خاص تعلق ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے جب اسے عذاب دیا جاتا ہے اور یاد رکھنا عذاب قبر برحق ہے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ عذاب قبر کا انکار کرنا کفر ہے عذاب قبر کا انکار کرنا کفر ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ عذاب قبر سے یہ نہیں مراد کہ قبر کے اندر ہی عذاب ہوگا اس کا تو مطلب ہے بعض لوگ وہ ہیں جو زم اندر میں ڈوب گئے ان کو مچھلیاں کھا گئیں یا بعض لوگ وہ ہیں جو جل گئے ان کا سارا بدن ہی راکھ ہو گیا ان کو تو قبر ہی نہیں ملی تو جواب یاد رکھنا کہ عذاب قبر میں نسبت ویسے قبر کی طرف کر دی جاتی ہے ورنہ موت کے بعد کا عذاب مراد ہے بھئی ویسے قبر کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ مرنے والے کو عموماً قبر میں ہی دفنایا جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے قبر میں دفنایا جائے تو پھر ہی اسے عذاب ہوگا بلکہ مرنے کے بعد وہ جس صورت میں بھی ہوا اگر وہ عذاب قبر کا مستحق ہوا تو ان کے بدن کے جو اجزاء ہوں گے ان کے ساتھ عذاب کا تعلق ہوگا بھئی ان کو اسی صورت میں عذاب دیا جائے گا بھئی تو یہ اخر بھی معاملات ہیں ان کی پوری حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن قرآن و حدیث سے عذاب قبر کے برحق ہونے کا پتا چلتا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ يُوزَعُ فِيهِ الْحَيَاتُ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ عامہ سے مراد ہے اکثر اکثر تو کہتے ہیں وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ اور وہ شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے يُوزَعُ فِيهِ الْحَيَاتُ اس کے اندر زندگی رکھ دی جاتی ہے یعنی زندگی کا کوئی خاص تعلق ہوتا ہے کوئی مقصوص زندگی ہے یہ دنیاوی حیات کے مثل زندگی مراد نہیں ہے برزخی زندگی مراد ہے تو کہتے ہیں يُوزَعُ فِيهِ الْحَيَاتُ اس کے اندر زندگی رکھ دی جاتی ہے فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ اکثر علماء کے قول کے مطابق وَكَذَلِكَ الْقِسْوَتُ قِسْوَتُن اور قُسْوَتُن یہ کاف کے زمہ اور کسرہ کے ساتھ ہے اور یہ لباس کو کہتے ہیں بدن ڈھاپنے کا جو کپڑا ہے اس کو قِسْوَتُن کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْقِسْوَتُ اور اسی طرح لباس ہے ایک شخص قسم کھاتا ہے اِنْ قَسَوْتُكَ فَعَبْدِ حُرٌ اگر میں نے تجھے لباس پہنایا تو میرا غلام آزاد ہے تو یہاں پر لباس پہنانے سے مراد جو ہے مالک بنانا ہے اور مالک تو صرف زندہ کو بنایا جا سکتا ہے مردہ کو تو مالک نہیں بنایا جا سکتا لہذا زندہ کو یہ کپڑے پہنائے گا تو اس صورت میں حانس ہوگا اور اگر مرنے کے بعد اس کو کفن پہنائے گا تو حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْقِسْوَتُ اور اسی طرح لباس بھی ہے لَأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ تَمْلِيكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اس لئے کیونکہ کسوہ سے مراد مالک بنانا ہوتا ہے عِنْدَ الْإِطْلَاقِ جب اس کا اطلاق کیا جائے جب اس کو بولا جائے بھئی تو کسوہ سے مراد مالک بنانا ہوتا ہے وَمِنْهُ الْقِسْوَتُ فِي الْقَفَارَتِ اور اسی سے وہ لباس ہے جو کفارے میں ہے وہ لباس جو کس میں ذکر ہے کفارے میں یعنی اس میں بھی مالک بنانا ضروری ہے بھئی وَهُوَ مِنَ الْمَیْتِ لَا يَتَحَقَّقُ اور یہ مالک بننا یہ تو مرنے والے کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکتا اِلَّا اَنْ يَبِهِ سَتْرَ مگر یہ کہ یہ شخص اس کے ذریعے دھامپنے کی نیت کر لے اس کے ذریعے دھامپنے کی نیت کر لے سطر کا معنی ہے چھپانا اور دھامپنا تو اگر یہ شخص ذکر تو لباس کو کرتا ہے کسوا کو ذکر کرتا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ میں اس کو ایسا کپڑا نہیں دوں گا جس سے بدن ڈھامپ لے تو پھر یہ موت اور حیات دونوں کو شامل ہوگا کیونکہ جس طرح زندگی میں ڈھامپنا ہے بدن کو اسی طرح موت میں بھی بدن کو ڈھامپنا ہے تو وہ ڈھامپنے کے اور سطر کے معنی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کو کفن دے گا تو یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس کے در یہ بدن ڈھامپنے کا ارادہ کر لے وقیلا اور کہا گیا ہے بِالفارسیتیاں صرف الاللبسی کہ فارسی زبان میں یہ قسم پلٹ جائے گی لباس پہنانے کی طرف یعنی فارسی زبان میں اگر کوئی کسی شخص کو کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے لباس پہنایا تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں مالک بنانا مراد نہیں ہوگا صرف لباس پہنانا مراد ہوگا اس میں صرف لباس پہنانا مراد ہوگا تو جب لباس پہنانا مراد ہے تو پھر میت کے اندر بھی یہ خانس ہو جائے گا میت کا لباس کیا ہے وہ کفن ہے بھئی تو یہاں مالک بنانے کا معنی نہیں ہے مالک بنانے کا معنی وہ تو عربی اعتبار سے تھا کسی کو لباس پہنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو مالک بنانا وہاں لباس پہنانا معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ معنی ہوتا ہے مالک بنانا جبکہ فارسی زبان میں بعض کبار فقہہ فرماتے ہیں فارسی زبان میں لباس پہنانے کا معنی لباس پہنانا ہی ہے بھئی مالک بنانا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ فارسی زبان میں یہ قسم پلٹ جائے گی الاللبسی لباس پہننے کی طرف وَقَدَ الْقَلَامُ وَدْدُخُولِ اور اسی طرح کلام اور دخول بھی ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ میں زید سے کلام نہیں کروں گا تو یہ قسم زید کی زندگی پر محمول ہے اگر یہ زید کے زندہ ہوتے ہوئے بات کرے گا تو حانس ہوگا زید کے مرنے کے بعد بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا اسی طرح دخول کی کوئی قسم کھاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں زید پر داخل نہیں ہوں گا یعنی اس کے پاس جاؤں گا نہیں اس کے پاس جاؤں گا نہیں اس سے ملاقات نہیں کروں گا تو اس صورت میں بھی یہ قسم زندگی پر محمول ہے کیونکہ کسی پر داخل ہونے سے مراد اس کی زیارت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو اس آدمی کی زیارت نہیں کی جاتی بلکہ وہاں تو اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے تو کہتا ہے وَقَدَ الْقَلَامُ وَدْدُخُولُ اور اسی طرح کلام اور دخول بھی ہے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقَلَامِ الْإِفْحَامُ اس لئے کہ ان کے کلام کے درے مقصود جو ہے الْإِفْحَامُ بات سمجھانا ہے وَالْمَوْتُ يُنَافِهِ اور موت اس کے منافی ہے مردے کو تو نہیں سمجھایا جا سکتا وَالْمُرَادُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ زیارتُهُ اور اس پر داخل ہونے سے مراد اس کی زیارت ہے وَبَعْدَ الْمَوْتِ يُزَارُ قَبْرُهُ لَا هُوَ اور مرنے کے بعد تو اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے نہ کہ اس شخص کی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ اِنْ غَسَلْتُكَ فَعَبْدِ حُرٌ صورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے تُجھے غُسَل دیا تو میرا غلام آزاد ہے اور پھر مرنے کے بعد اس کو غُسَل دیتا ہے تو بھی حانس ہو جائے گا کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر کسی شخص نے کہا اِنْ غَسَلْتُكَ فَعَبْدِ حُرٌ اگر میں نے تُجھے غُسَل دیا تو میرا غلام آزاد ہے فَغَسَلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ تو اس نے اس کو غُسَل دیا اس کے مر جانے کے بعد یا حنسو تو یا حانس ہو جائے گا یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ جو غسَل مادہ ہے غین سین لام اس کو کہاں غسل پڑھنا ہے اور کہاں غسل پڑھنا ہے تو اگر اس مادے کی اضافت جو ہے وہ مغصول کی طرف ہو تو غین پر فتحہ پڑھیں گے مغصول یعنی جس کو دھویا جا رہا ہے جس کو غسل دیا جا رہا ہے تو اگر اس غسل مادے کی اضافت ہو جائے مغصول کی طرف تو پھر غین پر فتحہ پڑھیں گے جیسے غسلِ مئیت بھئی غسلِ مئیت مئیت مغسول ہے اس کی طرف اس غین سین لام مادے کی اضافت ہوئی تو اس غین پر فتحہ پڑھیں گے کیونکہ مئیت مغسول ہے تو کیا کہیں گے غسلِ مئیت اور اگر غسل کی اضافت ہو رہی ہو غیرِ مغسول کی طرف تو پھر اس غین پر زمہ پڑھیں گے جیسے غسلِ جمعہ بھئی غسلِ جمعہ بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اِن غَسَلْتُكَ فَعَبْدِ حُرٌ فَغَسَلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ اس نے اس کو غسل دیا اس کے مر جانے کے بعد یا خنست وحانس ہو جائے گا لِأَنَّ الْغُسْلَهُ وَلْإِسَالَتُ اَسَالَ يُسِلُوا اِسَالَتًا کا معنی ہے بہا دینا پانی وغیرہ کو بہانا لِأَنَّ الْغُسْلَهُ وَلْإِسَالَتُ اس لیے کیونکہ غسل جو ہے وہ پانی کا بہا دینا ہے پانی بہا دینے کو غسل کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اَنَّ الْغُسْلَهُ وَلْإِسَالَتُ اس لیے کیونکہ غسل جو ہے وہ پانی کا بہا دینا ہے وَمَعْنَاهُ تَطْحِيرُ وَمَعْنَاهُ اور مراد اس سے جو ہے التطحیر پاک کرنا ہے غسل کا معنی ہے پانی کا بہا دینا اور اس کے ذریعے مقصود جو ہے وہ تطحیر ہوتی ہے پاک کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ تَطْحِيرُ اور اس کے ذریعے مقصود جو ہے وہ پاک کرنا ہوتا ہے وَيَتَحَقَّقُ ذَالِكَ فِي الْمَئِتِ اور یہ تو مردہ میں بھی پایا جاتا ہے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَزْرِبُ مْرَأَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا اَوْ خَنَقَهَا اَوْ عَزَّهَا حَنِسَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ وہ اپنی بیوی کی پٹائی نہیں کرے گا پھر اس نے اس کے بال کھینچے یا اس نے اس کا گلہ دبایا اَوْ عَزَّهَا عَزَّاِ عَزُّ کے معنی ہے دانتوں سے کاٹنا تو عَزَّاِ عَزُّ کے معنی ہے دانتوں سے کاٹنا یعنی چک لگانا تو اس شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں بیوی کی پٹائی نہیں کروں گا پھر اس نے اس کے بال کھینچے یا اس نے اس کا گلہ دبایا یا اس نے اس کو دانتوں سے کٹا اور پھر بعد میں کہتا ہے میں تو حانس نہیں ہوا میں نے تو پٹائی نہیں کی کہتے ہیں نہیں ان صورتوں میں بھی یہ حانس ہو جائے گا اس لیے کیونکہ پٹائی کرنے سے مراد جو تھا وہ بدن کو تکلیف دینا تھا اور ان تمام صورتوں میں بدن کو تکلیف دینا پایا گیا تو چاہے یہ اس نے غصے کے اندر یہ عمل کیا ہو چاہے ہنسی مزاق میں کیا لیکن بال کھینچے تکلیف ہوئی یا دانتوں سے کٹا اور تکلیف ہوئی اور یا گلہ دبایا اور تکلیف ہوئی تو ان تمام صورتوں میں حانس ہو جائے گا جبکہ بعض وہ کہا فرماتے ہیں کہ نہیں اگر غصے میں یہ عمل کرے گا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ یہ تکلیف دے رہا ہے لیکن اگر ہنسی مزاق میں وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو ہنسی مزاق کہتے ہیں ضرب نہیں کہتے لہذا اس صورت میں حانس نہیں ہوگا اور علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے بھئی تو کہتے ہیں اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کی پٹائی نہیں کرے گا فَمَدَّ شَعْرَهَا تو پھر اس نے اس کے بال کھینچے اَوْ خَنَقَحَا یا اس کا گلہ دبایا اَوْ عَزَّحَا یا اسے دانتوں سے کٹا حانسہ تو یہ حانس ہو جائے گا لِأَنَّهُسْمٌ لِفِعْلِ مُؤْلِمِن اس لیے کیونکہ ضرب اس فعل کا نام ہے جو تکلیف دیتا ہے یعنی بدن کو اس فعل کا نام ہے جو بدن کو تکلیف دیتا ہے وَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِلَامُ اور تحقیق ان افعال کے اندر تو تکلیف دینا پایا گیا بدن کو تکلیف دینا پایا گیا وَقِيلَ لَا يَحْنَسُ فِي حَالِ الْمُلَاعَبَتِي مُلَاعَبَتِ کہتے ہیں کسی کے ساتھ کھیلنا بھئی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لَا يَحْنَسُ فِي حَالِ الْمُلَاعَبَتِي کہ مُلَاعبت کی حالت میں حانس نہیں ہوگا یعنی ہنسی مزاق اور کھیلتے ہوئے ایسا کرے تو حانس نہیں ہوگا لِأَنَّهُ يُسَمَّ مُمَازَحَتًا لَا زَرْبًا اس لیے کیونکہ اس کو ہنسی مزاق کہتے ہیں لَا زَرْبًا زَرْبًا نہیں کہتے مُمَازَحَ مُمَازَحَ يُمَازِحُ مُمَازَحَ کا مانا بھی ہے ہنسی مزاق کرنا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَقِيلَ لَا يَحْنَسُ فِي حَالِ الْمُلَاعَبَتِي اور کہا گیا ہے کہ کھیلنے کی حالت میں حانس نہیں ہوگا یعنی ہنسی مزاق کرنے کی حالت میں حانس نہیں ہوگا لِأَنَّهُ يُسَمَّ مُمَازَحَتًا لَا زَرْبًا اس لیے کیونکہ اس کو ہنسی مزاق کرنا کہتے ہیں زرب نہیں کہتے وَمَنْ قَالَ إِن لَمْ أَقْتُلْ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ تَالِقٌ وَفُلَانٌ مَیْتٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ حَنِسَ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے کہا اگر میں فلاں کو قتل نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ وہ فلاں تو مر چکا ہے اور یہ قسم کھانے والے کو بھی پتا ہے کہ وہ مر چکا ہے پھر بھی وہ یہ قسم کھا رہا ہے کہ اگر میں فلاں کو قتل نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں حانس ہو جائے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں ذابطہ بتلایا تھا کہ قسم کے منعقد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہو اور یہاں تو اس کو قتل کرنا ممکن ہی نہیں ہے وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے تو یہ قسم تو منعقد ہی نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں نہیں اس قسم کا پورا کرنا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوبارہ زندہ فرما دیں امکان ہے اللہ اس شخص کو دوبارہ زندہ فرما دیں دوبارہ زندگی دے دیں تو لہذا وہ زندہ ہو جائے اور پھر اس کا قتل ممکن ہو جائے گا تو معلوم ہوا فی ذاتی ہی یہ عمل ممکن ہے جب یہ عمل ممکن ہے تو لہذا اس کی قسم منعقد ہو گئی اور منعقد ہوتے ہی فوراں یہ حانس ہو گیا کیونکہ عادتاں تو یہ اس سے عاجز ہے فی ذاتی ہی اس کا امکان ہے لیکن عادتاں یہ ایسا ہوتا نہیں لہذا فوراں حانس بھی ہو جائے گا یہ اسی طرح ہے جیسے پیچھے قسم گزری تھی کہ قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں آسمان پر ضرور چڑھوں گا یا واللہ میں اس پتھر کو ضرور سونے سے بدل دوں گا تو دیکھو وہاں پر بھی وہاں پر بھی بطور کرامت کہ اللہ اس کو آسمان پر لے جائیں یا اس پتھر کو سونے سے بدل دیں یہ امکان تو ہے لیکن عادتاں یہ ممکن نہیں ہے تو لہذا اس کی قسم تو مناقض ہو جائے گی لیکن عادتاں چونکہ وہ اس سے عاجز ہے لہذا فوراں حانس ہو جائے گا تو یہاں پر بھی ممکن ہے اللہ اس شخص کو زندہ فرما دیں تو اس قسم کا پورا کرنا ممکن تو ہے لیکن عادتاں یہ اس سے عاجز ہے تو قسم مناقض ہوگی اور پھر فوراں ہی عجز عادی کی وجہ سے یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں ومن قالا اور جس شخص نے کہا ان لم اقتل فلانا کہ اگر میں فلان کو قتل نہ کروں فمرأتوہو طالقن تو اس کی بیوی کو طلاق ہے وفلان امیتن اور حال یہ ہے کہ وہ فلان مردہ ہے وہ ہوا عالم بھی اور حال یہ ہے کہ قسم کھانے والا بھی اس کو جانتا ہے حانس ہے تو یہ قسم کھانے سے حانس ہو جائے گا یعنی طلاق واقع ہو جائے گی اس لئے کیونکہ اس نے اپنی قسم باندھی ہے یعنی اس نے اپنی قسم کھائی ہے جو اللہ اس کے اندر پیدا فرما دیں اللہ اس کے اندر ایک نئے زندگی پیدا فرما دیں یہ ممکن ہے تو کہتے ہیں لئن عقد یمینہ علا حیات اس لئے کیونکہ اس نے اپنی قسم کھائی ہے ایسی زندگی پر یحدثو اللہ تعالی فیہی جو اللہ اس مردے کے اندر پیدا فرما دیں وہو متصور اور اس طرح کی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے فینعقیدو لہذا اس کی قسم منعقید ہو گئی ثم یحنسو للعجز العادی پھر یہ حانس ہو گیا عجز عادی کی وجہ سے کہ عادتاً یہ ایسا کرنے سے عاجز ہے عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے تو اس کہتے ہیں ثم یحنسو للعجز العادی تو پھر یہ عجز عادی کی وجہ سے حانس ہو جائے گا وَإِلَّمْ يَعْلَمْ لَا يَحْنَسُ اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو حانس نہیں اس شخص نے قسم اٹھائی واللہ اگر میں فلان کو قتل نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے اور حال یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ مر چکا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ مر چکا ہے تو اس صورت میں حانس نہیں بھئی کیوں نہیں حانس اس کی قسم منعقد ہی نہیں ہوئی اس کی قسم منعقد ہی نہیں ہوئی کیوں نہیں منعقد ہوئی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قسم کے منعقد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اس کا پورا کرنا ممکن ہو اور اس قسم کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے بھئی کیسے ممکن نہیں ہے ابھی آپ نے ہمیں بتایا اللہ صاحبی کو دوبارہ زندہ فرما دیں تو جواب یہ کہ بھئی یہ وہ صورت ہے جب اس کو علم نہیں ہے پہلی صورت میں اس کو علم تھا معلوم ہو وہ جس قتل کی بات کر رہا تھا وہ اس زندگی کے قتل کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ زندگی تو اس کے ختم ہو چکی ہے وہ مر چکا ہے اللہ اس میں دوبارہ زندگی پیدا کر دیں اور یہ پھر کیا کر دیں اس کو قتل کر دیں یہ ممکن ہے لیکن اب جب اس کو علم نہیں ہے معلوم ہو وہ اسی زندگی کی بات کر رہا ہے جو پہلے تھی بھئی کہ میں اس کو ختم کر کے اس زندگی کا خاتمہ کر دوں گا اور وہ زندگی تو ختم ہو چکی ہے اب اگر اللہ اس کو دوبارہ زندہ بھی فرما دیں وہ تو نئی زندگی ہوگی وہی والی زندگی نہیں وہ زندگی تو گزر چکی ہے تو اس زندگی کا ختم قتل کے ذریعہ ممکن ہی نہ رہا بھئی اگر اللہ زندہ بھی فرما دیں یہ وہی زندگی تو نہیں ہوگی یہ تو دوسری زندگی ہوگی یہ تو اس پہلے زندگی کی بات کر رہا تھا جس کا اس کو علم تھا کہ یہ فلا شخص زندہ ہے بھئی تو لہذا یہاں پر اس قسم کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں لہذا یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی جب منعقد ہی نہیں ہوئی تو یہ حانس بھی نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص حانس ہو گیا کیونکہ ان کے نزدیک قسم کے منعقد ہونے کے لیے اس کا پورا کرنا ممکن ہو یہ ضروری نہیں ہے پورا کرنا بے شک ممکن نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی جگہ کفارہ آ جائے گا اس پورا کرنے کا نائب آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَعْلَمْ لَا يَحْنَسُ اور اگر قسم کھانے والے کو اس آدمی کی موت کا علم نہیں ہے لَا يَحْنَسُ تو یہ خانس نہیں ہوگا کیونکہ یمین ہی منعقد نہیں ہوئی تو یہ خانس نہیں ہوگا لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاتٍ کَانَتْ فِيهِ حَيَاتٍ نَكِرَا ہے اور نَكِرَا کے بعد کَانَتْ فِيهِ جُملہ آ رہا ہے یا اس کی صفت بنے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاتٍ اس لیے کیونکہ اس نے اپنی قسم باندھی ہے ایسی زندگی پر کانت فیہی جو اس آدمی کے اندر تھی اس زندگی پر جو اس آدمی میں پہلے تھی اس پر اس نے اپنی قسم منعقد کی ہے وَلَا يُتَصَوَّرُ اور اس زندگی کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا یا یوں کہیں وَلَا يُتَصَوَّرُ اس قسم کو تو پورا کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو جب پورا کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا تو حانس ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یمین مناقض ہی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاتٍ قَانَتْ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس نے اپنی قسم کھائی ہے ایسی زندگی پر جو اس آدمی کے اندر پہلے موجود تھی وَلَا يُتَصَوَّرُ اور حال یہ ہے کہ اس قسم کے پورا ہونے کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا فَيَصِيرُ قِيَاسَ مَسْأَلَةِ الْقُوزِ عَلَى الْإِخْتِلافِ تو اس مسئلے کا جو حکم ہے وہ ہو گیا قوزے کے مسئلے کے قیاس پر عَلَى الْإِخْتِلافِ اس اختلاف پر جیسے وہ قوزے کا مسئلہ گزرا تھا ایک خالی برطن پڑا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ اگر اس قوزے کے اندر جو پانی موجود ہے وہ میں نے نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے اب اس قوزے میں پانی موجود ہی نہیں ہے تو اس کو پینہ بھی ممکن نہیں ہے جب پینہ ممکن نہیں ہے تو طرفین کے نزدیک یہ قسم ہی منعقد نہیں ہوئی جبکہ امام ابو یوسف رمولہ کے نزدیک قسم منعقد ہو گئی تو معلوم بھوا یہ مسئلہ بھی اس قوزے کے مسئلے کی طرح ہے اور اسی اختلاف پر ہے جو اختلاف وہاں پر طرفین اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے درمیان تھا کہتے ہیں فیسیر قیاس مسئلت القوزی تو اس مسئلے کا حکم بھی قوزے کے مسئلے کے قیاس پر ہے یعنی اسے طریقے پر ہے علل اختلاف یہ اسی اختلاف پر جو طرفین اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے درمیان تھا وَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلُ الْعِلْمِ ہوا الصحیح اور اس مسئلے کے اندر علم کی تفصیل نہیں تھی ہوا الصحیح یہی قول صحیح ہے یعنی اس مسئلے میں تو علم کے اندر تفصیل ہے اگر اس شخص کو اس آدمی کے مرنے کا پتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کو قتل نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق تو پھر اس صورت میں قسم بھی منعقد ہو گئی اور یہ حانس بھی ہو گیا اور اگر اس کو علم نہیں ہے تو پھر یہ قسم بھی منعقد نہیں اور حانس بھی نہیں تو یہاں پر تو طرفین نے جاننے اور نہ جاننے کے اندر فرق کیا ہے لیکن وہاں پر وہ جو قوزے کا مسئلہ ہے اس کے اندر طرفین نے جاننے اور نہ جاننے میں کوئی فرق نہیں کیا چاہے اس آدمی کو پتا ہے قوزہ خالی ہے چاہے اس کو پتا نہیں ہے دونوں صورتوں میں جب قوزہ خالی پڑا ہے اور یہ قسم کھائے گا تو قسم منعقد ہی نہیں ہوئی طرفین کے نزدیک چاہے جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو تو یہاں پر علم کے اندر تفصیل ہے جاننے میں اور حکم ہے اور نہ جاننے میں اور حکم ہے اور کوزے کے مسئلے میں کوئی تفصیل نہیں ہے وہاں دونوں کا ایک ہی حکم ہے چاہے کوزے میں پانی ہونے کا علم ہو چاہے علم نہ ہو کس کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلُ الْعِلْمِ اور اس کوزے کے مسئلے میں علم کی تفصیل نہیں ہے یعنی جاننے یا نہ جاننے کی تفصیل نہیں ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے بھئی آگے دیکھئے بَابُ الْيَمِينِ فِي تَقَازِ الدَّرَاہِمِ تَقَازِ بھئی تقاضہ یا تقاضہ تقاضیاں کا معنی ہے کسی سے اپنے دیئے ہوئے قرض کا تقاضہ کرنا آپ نے ایک آدمی کو قرض دیا ہوا ہے اور آپ اس سے اب اپنا دیا ہوا قرض واپس مانگتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقاضی بابِ تفاعل ہے تو اپنے دیئے ہوئے قرض کا مطالبہ کرنا اس کو تقاضی کہتے ہیں تو کہتے ہیں بَابُ الْيَمِينِ فِي تَقَازِ الدَّرَاہِمِ یہ باب ہے درہموں کے تقاضے کے بیان میں اس باب میں وہ قسمِ ذکر فرمائیں گے جس میں قرض وصول کرنے یا قرض ادا کرنے وغیرہ کا ذکر ہوگا بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ اور جس شخص نے قسم اٹھا لی لَيَقْزِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيبٍ کہ وہ ضرور بے ضرور اپنا قرضہ ادا کرے گا إِلَى قَرِيبٍ قریبی مدت میں ایک آدمی نے دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا اور یہ اس کے پاس گیا قرض کا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ آدمی اس کو جواب دیتا ہے وہ مقروض اس قرض خواہ کو جواب دیتا ہے کہ واللہ میں قریب ہی یعنی بہت جلدی میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا اب اس قریب کے زمانے سے کتنا زمانہ مراد لیں گے جس میں وہ ادا کرے گا تو حانس نہیں ہوگا اور اس کے بعد ادا کرے گا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ اس نے قسم کھالی ہے تو وہ کہتے ہیں اسے مراد مہینے سے کم ہے قریبی زمانے سے مراد مہینے سے کم ہے اور اگر دور کے زمانے کی بات کی تو پھر یہ مہینے سے زیادہ پر یہ قسم محمول ہوگی مثلا ایک آدمی جو ہے ایک آدمی نے دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے اور کسی بات پر وہ دوسرا آدمی غصے میں آ کر کہتا ہے کہ واللہ میں تمہارا قرض دیر سے ادا کروں گا تو اب دیر سے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مہینے سے زیادہ اگر مہینے سے پہلے اب ادا کرے گا تو اب یہ قسم کھا چکا ہے یہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں کہ جس شخص نے قسم کھا لی کہ وہ ضرور بھی ضرور اپنا دین ادا کر دے گا الہ قریب قریب کے زمانے میں ہی تو یہ قسم محمول ہوگی مہینے سے کم پر مہینے سے کم میں ادایگی کرنا پڑے گی ورنہ حانس ہو جائے گا وَإِن قَالَ إِلَى بَعِيدٍ اور اگر اس نے کہا کہ دور تک یعنی دور کے زمانے میں میں ادا کروں گا تو کہتے ہیں وَهُوَا أَكْسَرٌ مِّنَ الشَّهْرِ تو یہ قسم محمول ہے مہینے سے زیادہ پر مہینے سے کم میں اگر ادا کرے گا تو حانس ہو جائے گا لِأَنَّ مَا دُونَهُ يُعَدُّ قَرِيبًا اس لیے کیونکہ مہینے سے جو کم ہے اس کو قریب شمار کیا جاتا ہے وَالشَّهْرُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيدًا اور مہینہ اور اس سے جو زیادہ ہو اس کو بعید شمار کیا جاتا ہے وَلِهَادَ يُقَالُ عِنْدَ بُعْدِ الْعَهْدِ عہد کہتے ہیں زمانے کو وَلِهَادَ يُقَالُ عِنْدَ بُعْدِ الْعَهْدِ اور اس لیے زمانے کے بعید ہونے کے وقت کہا جاتا ہے جب لمبا زمانہ گزرے تو کہا جاتا ہے مَا لَقِتُكَ مُنزُ شَهْرِن کہ ایک مہ سے میری تم سے ملاقات نہیں ہوئی معلوم ہوا مہینے کو لمبا زمانہ شمار کیا جاتا ہے وَمَنْ حَلَفَ اور جس شخص نے قسم اٹھائی لَيَقْزِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ بھئی صورت مسئلہ سے پہلے دو تین لفظ سمجھ لیں بھئی یہاں آگے متن میں آ رہا ہے زیوف بھئی زیوف جمع ہے زیف کی اور زیف کہتے ہیں کھوٹے درہم کو کھوٹا درہم یاد رکھو درہم جو ہے چاندی سے بنایا جاتا ہے اور دینار جو ہے وہ سونے سے بنایا جاتا ہے اور درہم کا وزن ہوتا ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی یعنی رتی کا پانچویں حصہ اور دینار جو ہے وہ ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے یعنی دینار درہم کے مقابلے میں زیادہ وزن کا نام ہے تو یاد رکھو یہ درہم چاندی کے بنایا جاتے ہیں اور دینار سونے سے لیکن یہ خالص چاندی یا خالص سونا نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ خالص چاندی یا خالص سونا نرم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کچھ کھوٹ ملایا جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ کھوٹ ملایا جاتا ہے مضبوطی کے لیے تو درہم کے اندر بھی تھوڑا بہت کھوٹ ہوگا تھوڑا بہت کھوٹ ہوگا مضبوطی کے لیے اور دینار میں بھی تھوڑا بہت کھوٹ ہوگا مضبوطی کے لیے لیکن بعض اوقات یہ کھوٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے درہم یا دینار کو زیف کہتے ہیں اور جمع ہے زیوف تو زیوف کسے کہتے ہیں وہ درہم و دینار جس میں معمول سے زیادہ کھوٹ ہو اور اسی طرح آگے لفظ ذکر ہوگا نبہ رجا یاد رکھو نبہ رجا یہ بھی وہ درہم اور دینار ہیں جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے لیکن ان کے اندر زیوف سے بھی بڑھ کر کھوٹ ہوتا ہے زیوف میں معمول سے کچھ زیادہ کھوٹ ہے اور نبہ رجا میں اور بھی زیادہ کھوٹ ہے تو یہ اس زمانے میں کوئی رائج ہوں گے لوگ پہچانتے ہوں گے بھئی کہ کس میں کتنا کھوٹ ہے بھئی کوئی اس کی شکل و صورت سے پتا چل جاتا ہوگا تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو زیوف درہم تھے جن میں کھوٹ ذرا زیادہ ہوتا تھا اس کو بیت المال قبول نہیں کرتا تھا اگر کسی نے زکاة وغیرہ ادا کرنی ہے بیت المال والے لینے آ گئے ہیں زکاة تو اس کے اندر اعلی درہم اور دینار لیے جاتے تھے یہ زیادہ کھوٹ والے درہم اور دینار نہیں لیے جاتے تھے تو زیوف کے اندر معمول سے کچھ زیادہ کھوٹ تھا تو اس کو بیت المال والے نہیں لیتے تھے البتہ تاجیروں کے اندر یہ عام چلتے تھے بازار میں اور تاجیروں میں یہ عام چلتے تھے جبکہ نبہ رجہ نبہ رجہ میں تو زیوف سے بھی زیادہ کھوٹ ہے تو اس کو بڑے تاجیر بھی نہیں لیتے تھے عام چھوٹے موٹے تاجیر تو لے لیتے تھے لیکن بڑے تاجیر بھی اس کو نہیں لیتے تھے اب صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے کسی دوسرے سے قرض لیا ہوا ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ واللہ آج میں فلاں کو اپنا دین ضرور ادا کر دوں گا پھر اس نے لے جا کر اس کو دین ادا کیا وہ درہم یا دینار ادا کر دیئے لیکن وہ درہم اور دینار زیوف نکلے جن میں کھوٹ زیادہ تھا یا وہ نبہ رجہ نکلے یعنی زیوف سے بھی بڑھ کر ان کے اندر کھوٹ تھا یا وہ درہم کسی اور کے نکلے اس نے ادا کیے بعد میں اس نے دیکھا تو یہ تو کھوٹے درہم ہیں یا اس نے ادا کر دیئے اس نے لیے بعد میں اس نے دیکھا تو یہ تو نبہ رجہ تھے یا اس نے درہم اور دینار دے دیئے بعد میں پتا چلا یہ تو کسی اور کی درہم اٹھا کر لے آیا ہے تو کہتے ہیں تمام صورتوں کے اندر اس کی قسم پوری ہو گئی یہ حانس نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس نے بھی کیا کہا تھا میں آج کے دن قرض ادا کروں گا اور اس نے ادایگی کر دی کیونکہ چاہے ضیوف ہوں لیکن کہتے ہیں ان کو درہم ہی ہیں چاہے وہ نبہ رجہ ہوں لیکن کہتے درہم ہی ہیں اور چاہے کسی اور کے درہم ہوں لیکن ہے تو درہم ہی بھئی اور تو اس نے بھی درہم ادا کر دیئے ہیں لہذا قسم پوری ہو گئی اب وہ شخص بعد میں واپس لے آیا اس کے پاس کہ یہ کھوٹے میں نہیں لوں گا تو کہتے ہیں بے شک وہ واپس کر دے پھر بھی ایک دفعہ قسم پوری ہو چکی ہے اب دوبارہ قسم ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہوگا پھر یا وہ واپس لے آیا کہ یہ تو کسی اور کے درہم تم اٹھا کر لے آئے ہو تو اس صورت کے اندر بھی قسم ایک دفعہ پوری ہو چکی ہے لہذا اب واپس کرنے سے بھی وہ ادائیگی ختم نہیں ہوگی وجہ سمجھ میں آگئی کیونکہ یہ بے شک ضیوف ہیں یا نبہ رجہ ہیں یا کسی اور کے ہیں لیکن ہے تو درہم ان کو کہتے تو درہم ہیں تو جب اس نے دے دیئے ادائیگی تو پائی گئی اور اس نے بھی ادائیگی ہی کو ذکر کیا تھا تو اس کی قسم پوری ہو چکی ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ عَبْجِ شَخْصَنَي قَسَمْ خَائِلَيَقْ زِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ کہ وہ ضرور بھی ضرور فلان کو اس کا دین ادا کرے گا آج کے دن فَقَزَاهُ تو اس نے اس کو ادا کر دیا سُمَّ وَجَدَ فُلَانٌ بَعْزَهَا زُيُوفًا پھر اس فلان نے ان میں سے بعض درہموں کو زیوف پایا کہ وہ کھوٹے ہیں او نبہ رجہ تن یا فلان نے ان میں سے بعض کو نبہ رجہ پایا او مستحقتن یا فلان نے ان کو کسی اور کا مستحق پایا کہ کسی اور کے درہم ہیں لَمْ يَحْنَسِ الْحَالِفُ تو قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ الزِّيَافَتَ زیافت اور زیافت زا کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الزِّيَافَتَ عَيْبٌ اس لئے کیونکہ کھوٹ کا ہونا عیب ہے وَالْعَيْبُ لَا يُعْدِمُ الْجِنسَ اور عیب اس جنس کو معدوم نہیں کرتا کھوٹا ہونا عیب ہے لیکن عیب آنے سے کوئی درہم کی جنس نہیں ختم ہوئی کہتے ہیں اس کو درہم ہی ہیں بھئی تو جنس معدوم نہیں ہوئی تو اس پر بھی دین درہم تھا اور اس نے بھی درہم ادا کیے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَالْعَيْبُ لَا يُعْدِمُ الْجِنسَ اور عیب جو ہے اس جنس کو یعنی درہمو کی جنس کو معدوم نہیں کرتا تجوز کا معنی ہے چشم پوشی کرنا کسی معاملے میں نرمی سے کام لینا چشم پوشی کرنا چنانچہ اگر یہ اس کے پاس زیوف لے گیا اور اس نے زیوف لے لیے اور اس کو پتہ بھی چل گیا یہ زیوف ہیں پھر بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ سول تو ہو گئے تو یاد رکھو اس صورت میں ادائیگی ہو جائے گی یا یہ نبہراجہ لے گیا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نبہراجہ ہیں لیکن پھر بھی اس نے اپنے پاس رکھ لی تو ان صورتوں میں ادائیگی ہو گئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ درہم ہی ہیں اگر یہ درہم نہ ہوتے تو ادائیگی ہی نہ ہوتی تو کہتے ہیں ولیہاد آلہ اتجاو وزبی اور اسی لیے اگر اس قرض خان نے اس میں چشم پوشی کر لی سارا مستوفیاں تو وہ وصول کرنے والا ہو گیا مستوفی وصول کرنے والا تو کہتے ہیں ولیہاد آلہ اتجاو وزبی اور اگر اس قرض خان نے ان درہموں کے اندر چشم پوشی کر لی یعنی ایسے ہی بس لے لیے سارا مستوفیاں تو یہ وصول کرنے والا ہو گیا یعنی اس نے چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے انہی درہموں کو قبول کر لیا ان کو لے لیا سارا مستوفیاں تو وہ اپنے حق کو وصول کرنے والا ہو گیا تو کہتے ہیں فاو جیدہ شرط البرری تو قسم پورا کرنے کی شرط پائی گئی چاہے ضیوف ہیں یا نباہرجہ ہیں یا مستحقہ ہیں تمام صورتوں میں ادائیگی تو پائی گئی اور ادائیگی ہیتگی تو اس نے قسم کہے تھی کہ واللہ میں آج اپنا دین ضرور ادا کروں گا تو جس صورت میں بھی یہ ادائیگی کر دے چاہے ضیوف ہوں چاہے نباہرجہ ہوں چاہے مستحقہ ہوں ادائیگی ہو جائے گی تو کہتے ہیں فوجد شرط البرری تو قسم پورا کرنے کی شرط پائی گئی و قبض المستحقت صحیح اور مستحق دراہم کا قبضہ بھی صحیح ہے یعنی کسی اور کے درہم ہیں ان پر قبضہ بھی صحیح ہے و لا يرتفع بردی البرر المتحقق و لا يرتفع اور اٹھے گا نہیں یعنی ختم نہیں ہوگا بردی اس قرضخا کے واپس کر دینے سے البرر المتحقق تو وہ قسم کا پورا کرنا جو ہو چکا ہے قسم کا پورا کرنا تو ہو چکا ہے اب وہ واپس بھی لوٹا دے گا بعد میں وہ درہم تو بھی اب وہ پورا کرنا جو ثابت ہو چکا ہے اس کے واپس لوٹانے سے وہ فسخ نہیں ہوگا وہ ادائیگی ایک دفع ہو چکی ہے یہ معنی ہے و لا يرتفع بردی البرر المتحقق اور اس قرضخا کے واپس کر دینے کی ورہ سے وہ قسم کا پورا کرنا جو ہو چکا ہے وہ اٹھے گا نہیں یعنی وہ خطام نہیں ہوگا آگے دیکھئے وَإِنْ وَجَدَهَا رَسَاسًا أَوْسَتُّقَةً حَنِسَا بھئی رساس بھئی رساس ساد ہے دونوں جگہ رساس بھی کہتے ہیں اور رساس بھی کہتے ہیں لغت میں اس کا معنی لکھا ہے رانگ بھئی را علف نون گاف رانگ رانگ یہ کوئی دھات ہے جسے برطن بنائے جاتے ہیں اور غالباً میرا خیال ہے یہ وہ دھات ہے جس کو ہمارے ہاں سیلور کہتے ہیں سیلور کے برطن ہوتے ہیں سفید چمکدار چاندی کی طرح کے اور بلکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تو یہ ہے رانگ بھئی ایک تو سٹیل کے برطن ہیں وہ تو بڑے وزنی ہوتے ہیں اور یہ رانگ کے برطن ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تو اس کو رساس کہتے ہیں تو یہ بھی دیکھو چاندی کی طرح سفید ہے تو اگر کوئی شخص رانگ کے بنے ہوئے درہم ادا کرتا ہے یا اسی طرح آگے آ رہا ہے ستوکہ ستوکہ کے اندر یاد رکھو یہ تا مشدد ہے میری کتاب میں تو شد نہیں ڈالا ہوا تا پر لیکن یہ مشدد ہونا چاہیے ستوکہ ستوکہ بھی کہتے ہیں سین کے فتحہ کے ساتھ بھی اور سین کے زمہ کے ساتھ بھی ستوکہ بھی کہتے ہیں تو ستوکہ یاد رکھو وہ درہم ہے جو چاندی کا ہوتا ہی نہیں وہ پیتل یا تامبے کا ہوتا ہے اور اوپر اس کے باریک سی تہ چاندی کی چڑھا دی جاتی ہے اوپر اور نیچے کی طرف تو معلوم ہوا اگر وہ رساس کے درہم ادا کرتا ہے یا وہ ستوکہ درہم لاکہ ادا کرتا ہے کہتے ہیں پھر ادائیگی نہیں ہوئی کیونکہ ان کو تو درہم کہتے ہی نہیں ہیں ان کی شکل بے شک درہم جیسی ہے لیکن ان کو کوئی بھی درہم نہیں کہتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ستوکہ وہ درہم جو تین تہوں والا ہے درمیان میں پیتل یا تامبہ ہے اور اوپر نیچے چاندی کی باریک تہ اس پر لگی ہوئی ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ ان وجہ دہا رساسا اور ستوکہ تن اور اگر قرض خانے ان درہموں کو رساس پایا یعنی وہ جو رانگ دھات ہے وہ پایا اور ستوکہ تن یا تین تہ والے درہم پائے یعنی جو پیتل یا تامبے کے ہیں اور اوپر چاندی چڑی ہوئی ہے تو حن نیسہ تو اب یہ شخص حنیس ہو جائے گا کیونکہ ادائیگی نہیں ہوئی ادائیگی نہیں ہوئی ان کو درہم نہیں کہا جاتا بھئی تو کہتے ہیں حن نیسہ یہ حنیس ہو جائے گا لئنہما لئیسا من جنسی دراہیمی اس لئے کیونکہ یہ دونوں درہموں کی جنس میں سے نہیں ہیں حتی لا یجوزو تجووزو بیہما فی صرف و السلمی حتی لا یجوزو یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حتی کے نصب دینے کے لئے دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ حتی کا ماں بعد ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں حتی کہ وہاں حتی سببیت یا غایہ کا فائدہ دے یعنی حتی کا ماں قبل سبب بن رہا ہو حتی کے ماں بعد کے لئے یہ حتی کا ماں بعد غایہ بن رہا ہو ماں قبل کے لئے تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا حتی نصب نہیں دے گا اور لا یجوزو پر ہم رفع پڑیں گے تو کہتے ہیں حتی لا یجوزو تجوزو بھیما فی الصرف و السلمی یہاں تک کہ ان کے ساتھ چشم پوشی جائز نہیں ہے بیع صرف میں اور بیع صلم میں بیع صرف آپ جانتے ہیں بیع صرف بھئی وہ بیع ہے جس میں دونوں طرف عوازین جو ہیں وہ سمن کی جنس میں سے ہوں وہ سمن کی جنس میں سے ہوں اور سمن آپ جانتے ہیں سونا چاندی درہم اور دینار اور اسی طرح آج کل جو کرنسی ہے تو یہ جو کرنسی آپ بدلوانے جاتے ہیں تو دیکھو ایک طرف مثلاً ریال ہیں تو دوسری طرف پاکستانی روپے ہیں بھئی تو یہ دونوں طرف سمن کی جنس سے ہو تو اس کو بیع صرف کہتے ہیں اور یاد رکھنا بیع صرف کے اندر اسی مجلس کے اندر عوازین پر قبضہ شرط ہے جس مجلس کے اندر بیع کریں اسی مجلس میں دونوں کا عوازین پر قبضہ ضروری ہے اگر قبضہ نہ پایا گیا تو بیع صرف باطل ہو گئی تو بیع صرف باطل ہو گئی لہٰذا صورت یہ ہے کہ دو آدمیوں نے آپس میں بیع صرف کر لی اور پھر بیع صرف کے اندر جب ایک دوسرے کو ادائیگی کر رہے ہیں تو ایک نے کہا بھئی یہ ایک درہم کی جگہ تم یوں کرو یہ رساس یا ستوقہ لے لو کچھ درہم تو ایک کم ہے میرے پاس تم یوں کرو اس کی جگہ کیا لے لو رساس یا ستوقہ میں کچھ زیادہ دے دیتا ہوں یہ لے لو کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ عوازین پر مجلس میں قبضہ شرط ہے تو جب یہ وہ عواز دینے کے بجائے رساس یا ستوقہ دے گا تو اس نے تو اس کو بدل دیا ادائیگی سے پہلے ہی جب ادائیگی سے پہلے بدل دیا تو جو چیز دینی تھی وہ تو اس نے اداء نہیں کیا اسی مجلس کے اندر دوسرے نے اس پر قبضہ نہیں کیا توجہ ہے پھر سمجھو بیعہ سارف کے اندر دونوں عوازین پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے اگر آپس میں عاقد کر لیا اور پھر ایک اٹھ کر گیا کہ میں ساتھ والے کمرے سے جب آپ نے وہ درہم اور دینار لیا ہوں جو میں نے آپ کو اداء کرنے ہیں کہتے ہیں نہیں جیسے ہی یہ اٹھے گا ساتھ ہی عقد سرف باطل ہو گیا کیونکہ مجلس بدل گئی تو لہذا اسی مجلس میں عوازین پر قبضہ شرط ہے تو لہذا جب ایک نے کہا کہ کچھ درہموں کے بدلے میں رساس یا ستوقہ لے لو تو یہ تو رساس اور ستوقہ اس کو دے گا اصل درہموں پر تو دوسرے کا قبضہ نہ ہوا حالانکہ اسی مجلس میں اصل پر قبضہ شرط تھا بھئی تو لہذا سرف کے اندر عوازین پر قبضے سے پہلے ان کو بدلہ بھی نہیں جا سکتا اور اسی طرح آگے بیعث سلم کا ذکر آ رہا ہے بیعث سلم اسے کہتے ہیں جس میں آپ کسی کے ساتھ عقد کرتے ہیں اس کو اسی مجلس میں سمن دیتے ہیں کہ یہ لو پچاس ہزار روپے مجھے فلا قسم کی گندم ایک مہینے بعد چاہیے تو وہ ایک مہینے بعد آپ کو گندم لا کر دے گا تو یہ بیعث سلم ہے بھئی جس میں سمن پر قبضہ اسی مجلس میں شرط ہے اور مبیعہ ایک مدت کے بعد ملے گا یعنی ایک مہینے کے بعد یا زیادہ کے بعد تو بیعث سلم کے اندر بھی یاد رکھو کہ سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں بھئی یاد رکھو بیعہ کا ذابطہ عام بیعہ کے اندر عام بیعہ کے اندر مبیعہ میں قبل القبض تصرف جائز نہیں لیکن سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے مثلا میں نے آپ سے کہا یہ جو آپ کی جیب پر قلم لگا ہوا ہے یہ میں نے آپ سے ایک ہزار روپے میں خرید لیا آپ نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی ایجاب اور قبول ہوا میرے اور آپ کے درمیان بیعہ منعقد ہو گئی اب آپ کی جیب پر جو قلم لگا ہے میں اس کا مالک بن چکا ہوں کیونکہ بیعہ ہو چکی ہے اور میرے ذمہ آپ کے لئے ایک ہزار روپے ہیں ابھی مبیعہ پر میں نے قبضہ نہیں کیا میں آپ سے کہتا ہوں یوں کریں یہ قلم رہنے دیں اور اس کی جگہ مجھے یہ ولی کتاب دے دیں تو یہ میں مبیعہ میں تصرف کر رہا ہوں قبل القبض یہ جائز نہیں مبیعہ میں تصرف قبل القبض جائز نہیں لیکن سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز ہے چنانچہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے قلم خرید لیا ہے آپ نے میرے ایک ہزار روپے ادا کرنے ہیں اب یوں کریں ہزار روپے کے بجائے مجھے یہ کتاب دے دیں اب آپ سمن کے اندر تصرف کر رہے ہیں قبل القبض یاد رکھو یہ جائز ہے تو مبیعہ میں قبل القبض تصرف جائز نہیں اور سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز ہے بھئی لیکن یاد رکھو بیعہ صرف اور بیعہ سلم کے اندر سمن کے اندر بھی قبل القبض تصرف جائز نہیں بیعہ صرف میں تو بتا دیا دونوں عوازین پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے لہذا ان کو بدل نہیں سکتے کیونکہ اگر بدلو گے تو پھر تو اسی مجلس میں قبضہ نہیں پایا گیا بھئی اور بیعہ سلم میں بھی اسی طرح ہے بیعہ سلم کے اندر اسی مجلس میں سمن دیے جاتے ہیں اور مبیعہ ملے گا ایک مہینے بعد تو یہ سمن پر اسی مجلس میں قبضہ شرط ہے اگر اسی مجلس میں میں آپ کو سمن نہیں دوں گا تو یہ عقد سلم درست نہیں بھئی لہذا میں نے آپ سے عقد سلم کر لیا کہ میں آپ کو پچاس ہزار روپے دوں گا مجھے فلا قسم کی گندوں منگوا دیں ایک مہینے بعد آپ ادائیگی کریں گے اب میں آپ کو پچاس ہزار روپے دینے لگا تو آپ نے کہا بھئی اس پچاس ہزار کی جگہ مجھے دوسری چیز دے دو یہ تو آپ بیعہ سلم کے سمن میں تصرف کر رہے ہیں قبل القبض یہ جائز نہیں تو لہذا دو آدمیوں کے درمیان بیعہ سلم ہوئی اور پھر اسی مجلس کے اندر وہ سمن ادا کرنے لگا اور سمن ادا کرتے ہوئے کہتا ہے بھئی یہ ایک دو درہم ذرا کم ہیں یوں کرو اس کی جگہ یہ رساس یا ستوقہ لے لو تو یہ تو بیعہ سلم کے سمن کے اندر تصرف ہو رہا ہے قبل القبض یہ جائز نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ رساس اور ستوقہ یہ تو درہموں کی جن سے ہی نہیں ہیں یہاں تک ان کے ساتھ چشم پوشی بھی جائز نہیں ہے بیعہ سرف اور بیعہ سلم میں بیعہ سرف کی ہے یا بیعہ سلم کی ہے اور چشم پوشی کرتے ہوئے وہ رساس یا ستوقہ پر قبضہ کرتا ہے نہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ درہموں کی جن سے ہی نہیں ہے آگے دیکھئے وَإِنْ بَعَهُ بِهَا عَبْدًا وَقَبَضَهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ بھئی اب اس شخص نے قسم کھائی ہے کہ واللہ میں آج دین کی ادائیگی ضرور کروں گا اس نے دین کی ادائیگی میں اس کو غلام بیچ دیا کہ یہ غلام میں آپ کو ہزار درہم میں بیچتا ہوں تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر غلام کی بیع کر لی اور وہ جو قرضخا تھا وہ اس غلام پر یعنی مبعے پر قبضہ بھی کر لے تو بھی اس نے اپنی قسم پوری کر لی تو بھی اس نے اپنی قسم اس نے قسم کیا کھائی تھی کہ واللہ آج میں آدائیگی ضرور کروں گا اور پھر اس نے غلام اس کو بیچ دیا تو اس کے ذریعے بھی آدائیگی ہو جائے گی کس طرح آدائیگی ہوگی کہتے ہیں مقاسہ ہوگا یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی مقاسہ اسے کہتے ہیں کہ ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب چکا دینا حساب پورا کر دینا مثلا آپ نے میرے بیس ہزار روپے ادا کرنے ہیں پھر آپ مجھے کچھ کتابیں فروخت کرتے ہیں وہ کتابیں بھی بیس ہزار کی ہیں تو اب میرے اوپر بھی بیس ہزار روپے آپ کا قرضہ ہو گیا آپ نے بھی میرے بیس ہزار دینے ہیں اور میں نے آپ سے کتابیں خرید لی اب میں نے اس کے سمن ادا کرنے ہیں بیس ہزار تو اب ہم کہتے ہیں بھئی یہ پیسے ان پیسوں کے بدلے ہو گئے تو آپ کا میرا حساب پورا ہوا اس کو کہتے ہیں مقاسہ آپ کے ذمہ بھی دین تھا اور میرے اوپر بھی دین آ گیا تو ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب چکا دینا حساب پورا کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں مقاسہ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا ایک شخص نے دین ادا کرنا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے واللہ آج میں دین ضرور ادا کروں گا اور پھر اس کے بجائے یہ غلام اس کو بیچ دیتا ہے مثلا اس نے ایک ہزار درہم ادا کرنے ہیں اور غلام جو اس نے بیچا وہ بھی ایک ہزار درہم کا ہے تو اب اس دوسرے آدمی پر بھی ایک ہزار درہم آ گئے اور اس کے اوپر بھی ایک ہزار درہم ہیں تو دونوں دین ایک دوسرے کا بدل ہو جائیں گے اور اس طرح ادائیگی ہو گئی اس طرح ادائیگی ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِن بَعَهُ بِهَا عَبْدًا اور اگر اس نے اس قرصخا کے ہاتھ ان درہموں کے بدلے بیچ دیا عَبْدًا غلام کو اگر اس قسم کھانے والے نے اس قرصخا کے ہاتھ ان درہموں کے بدلے غلام بیچ دیا وَقَبَزَهُ اور اس نے اس غلام پر قبضہ بھی کر لیا اس قرصخا نے تو بَرَّ فِي يَمِينِهِ تو یہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا یعنی اس نے اپنی قسم پوری کر دی اس نے اپنی قسم پوری کر دی بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر ذرا متن دیکھو وَإِن بَعَهُ بِهَا عَبْدًا اور اگر اس قسم کھانے والے نے اس قرصخا کے ہاتھ غلام بیچ دیا بِهَا ان درہموں کے بدلے میں اس قسم کھانے والے نے اس قرصخا کے ہاتھ درہموں کے بدلے میں غلام بیچ دیا وَقَبَزَهُ اور اس نے پھر اس غلام پر قبضہ بھی کر لیا بَرَّ فِي يَمِينِهِ تو یہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا یعنی اسے اپنی قسم پوری کر دی تو یہاں متن کے اندر قبضے کی بھی شرط ہے صاحبِ ہدایہ اس کو بھی ذکر فرمائیں گے کہ بھئی جب بیع ہو گئی تو بیع کرتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے اور مشتری کے ذمہ دین آ جاتا ہے تو لیکن امام محمد رحم اللہ نے جامع صغیر کے اندر قبضے کو بھی ذکر فرمایا ہے معلوم ہوں ان کے نزدیک قبضہ بھی شرط ہے غلام کا صرف بیچنا کافی نہیں بلکہ قبضہ بھی شرط ہے پھر ہم کہیں گے اس نے ادائیگی کر دی ہے اگر قبضہ نہیں کیا تو پھر ابھی بھی ادائیگی نہیں بھئی کیوں یہ قبضے کی شرط وہ کیوں لگاتے ہیں کیونکہ اس نے ہزار درہم دینے ہیں یہ پہلے سے پکے ہیں اب یہ اس کو اپنا غلام بیچے گا تو اب وہ بھی کتنے دے گا ایک ہزار لیکن وہ ایک ہزار پکے ہونے چاہیے اور وہ پکے تب ہی ہوں گے جب یہ غلام اس کے حوالے کر دے گا جب تک غلام اس کے حوالے نہیں کیا وہ دوسرے پر ایک ہزار ابھی پکے نہیں ہوئے وہ ختم ہو سکتے ہیں کیسے ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس نے غلام حوالے نہیں کیا غلام حوالے کرنے سے پہلے اگر غلام مر گیا تو اس پر تو ایک ہزار دین نہیں آئے گا بھئی تو اس صورت میں تو ادائیگی نہیں ہوئی تو لہذا اس مقروض پر تو ایک ہزار درہم تھے دوسرے کے ذمہ بھی ایک ہزار درہم پکے ہونے چاہیے اور وہ تب ہی ہوں گے جب یہ غلام اس کے حوالے کر دے گا کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ساقت ہونے کا احتمال رکھتے ہیں کہ یہ مبیعہ حوالے کرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے تو اس پر تو پھر ہزار درہم دین نہ آیا بھئی تو پھر مقاسہ بھی نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِن بَعَهُ بِهَا عَبْدَان اور اگر اس قسم کھانے والے نے اس قرصخا کو درہموں کے بدلے کوئی غلام بیچا وَقَبَزَهُ اور اس قرصخا نے اس غلام پر قبضہ کر لیا برہ فی یمین ہی تو یہ قسم کھانے والا اپنی قسم میں سچا ہو گیا لِأَنَّ قَزَاءَ الدَّيْنِ طَرِيقُهُ الْمُقَاسَتُ اس لیے کیونکہ دین کی ادائیگی کا ایک طریقہ جو ہے وہ مقاسہ ہے کہ ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب چکا دینا وَقَدْ تَحَقَّقَدْ بِمُجَرَّدِ الْبَعِ اور یہ مقاسہ تو پایا گیا بِمُجَرَّدِ الْبَعِ صرف بیع سے ہی صرف بیع کی وجہ سے ہی مقاسہ پایا گیا لیکن امام محمد رحم علیٰ نے قبضے کی بھی شرط لگائی تاکہ وہ سمن بھی اس پر پکے ہو جائیں تو کہتے ہیں وَقَدْ تَحَقَّقَدْ بِمُجَرَّدِ الْبَعِ اور تحقیق مقاسہ تو پایا گیا صرف بے سے ہی فَكَأَنَّهُ شَارَطَ الْقَبْزَةِ تو گویہ کہ امام محمد رحمہ نے قبضے کی شرط لگائی ہے بھئی مطن میں امام محمد رحمہ نے ذکر کیا وَإِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبْدَةً وَقَبَزَةُ امام محمد رحمہ نے تو ذکر نہیں کیا کہ یہ شرط ہے قبضہ بھی شرط ہے تو اسی لئے کہا فَكَأَنَّهُ گویہ کہ انہوں نے قبضے کی شرط لگائی ہے قبضے کو انہوں نے مطن میں ذکر کیا ہے تو گویا کہ انہوں نے قبضے کی شرط لگائی ہے امام محمد رحملہ نے تو اپنے لفظوں میں یہ ذکر نہیں کیا کہ قبضہ شرط ہے تو اس لئے صاحبِ ہدایہ فَقَعَنَّهُ کے ساتھ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ گویا معاملہ ایسا ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں فَقَعَنَّهُ شَرَطَ الْقَبْضَ تو گویا کہ امام محمد رحملہ نے قبضے کی شرط لگائی ہے لِيَتَقَرَّرَ بِهِ تاکہ وہ سمن پکے ہو جائیں بھی ہی اس قبضے کی وجہ سے تاکہ اس غلام کے سمن پکے ہو جائیں قبضے کی وجہ سے ورنہ اس سے پہلے تو وہ سمن پکے نہیں ہیں بھئی آگے دیکھئے وَإِنْ وَحَبَحَا لَهُ يَعْنِ الدَّيْنَ اور اگر اس نے وہ درہم ہبا کر دیئے لَهُ اس مقروض کو یہی صورت بھئی اس آدمی نے قسم کھائی ہے کہ واللہ میں آج اپنا دین ضرور ادا کروں گا اور آج ہی کے دن اس قرض خان نے اس کو کہا میں نے اپنا دین تمہیں معاف کر دیا وہ دین میں نے تمہیں ہبا کر دیا ہبا کر دیا تو کیا اس صورت میں قسم پوری ہوئی یا نہیں کہتے ہیں اس صورت میں قسم پوری نہیں ہوئی اس صورت میں قسم پوری نہیں ہوئی لیکن یہ خانیس بھی نہیں ہوا قسم بھی پوری نہیں اور خانیس بھی نہیں توجہ ہے اگر اس نے کہا وہ جو قرضہ تھا میں نے تمہیں ہبا کر دیا تو اس صورت میں قسم پوری نہیں ہوئی کیونکہ اس نے ادائیگی کرنی تھی ادائیگی تو ہوئی نہیں لہذا قسم پوری نہیں لیکن یہ حانس بھی نہیں ہوا کیونکہ اب ادائیگی کی صورت ہی نہ رہی جب قرض ہی نہیں ہے تو ادائیگی کہاں سے ہوگی یہ دے گا بھی تو یہ تو ادائیگی تو نہیں ہے یہ تو ویسے دے رہا ہے وہ تو ماف کر چکا ہے تو ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے قسم بھی پوری نہیں اور اب قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت بھی نہیں رہی کیونکہ قرض تو ماف ہو چکا ہے تو قسم پوری بھی نہیں ہوئی اور وہانس بھی نہیں ہوا تو کہتے ہیں وَإِنْ وَحَبَحَا لَهُ دیکھو توجہ سے سنو وَإِنْ وَحَبَحَا لَهُ وَحَبَحَا یہ حاز امیر جو مؤنس کی ہے یہ اس دین کو راجے ہے صاحبِ ہدایہ خود بھی آگے بیان فرما رہے ہیں یعنی دین کہ اس نے اس کو ہبا کر دیا یعنی دین ہبا کر دیا اور لہو لہو کی حاز امیر وہ قسم کھانے والے کو راجے ہے اس قرض خان نے قسم کھانے والے کو وہ دین ہبا کر دیا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ وَحَبَحَا کی حاز امیر تو مؤنس ہے اور یہ آپ نے لٹائی دین کو اور دین تو مذکر ہے تو مذکر کی طرح تو مؤنس کی ضمیر آپ نہیں لٹا سکتے تو جواب یہ کہ دین سے مراد وہ دراہیم ہیں اور دراہیم تو جمع ہے اور جمع بتاویل جماعتون واحد مؤنس کے حکم میں ہے تو یہ حاز امیر دین کو راجے ہے دراہیم دین کی تعویل میں تو کہتے ہیں وَإِنْ وَحَبَحَا لَهُ اور اگر اس قرض خانے اس قرضے کو ہبا کر دیا لہو اس قسم کھانے والے کو یعنی دین کیا ہبا کیا یعنی دین یعنی دین ہبا کر دیا لَمْ يَبِرَّا تو اس نے قسم پوری نہیں کی لِعَدَمِ الْمُقَاسَةِ کیونکہ مقاسَہ نہیں پایا گیا اس نے تو دین ہبا کر دیا ہے لِعَنَّ الْقَزَاءَ فِعْلُهُ اس لئے کیونکہ ادائیگی جو ہے وہ تو اس قسم کھانے والے کا فعل ہے اس نے کیا قسم کھائی تھی واللہ میں آج ادائیگی ضرور کروں گا تو ادائیگی کرنا تو اس قسم کھانے والے کا کام تھا اور ادائیگی تو ہوئی نہیں جب ادائیگی نہیں ہوئی تو قسم بھی پوری نہیں یہ معنی ہے لِعَنَّ الْقَزَاءَ فِعْلُهُ اس لئے کیونکہ اس دین کی ادائیگی جو ہے وہ تو اس قسم کھانے والے کا فعل ہے اور وہ تو نہیں پایا گیا اور ہیبا جو ہے وہ تو صاحب دین سے ساقت کرنے کا نام ہے وہ تو قرضخا کا فعل ہے اس مقروض کا فعل ہیبا کیا ہے ہیبا کا کیا معنی ہے قرضہ معاف کر دیئے تو یہ قرضہ معاف کرنا کس کا فعل ہے یہ تو قرضخا کا فعل ہے یہ تو اس مقروض کا فعل نہیں اور اس نے تو اپنے فعل کی قسم کھائی تھی میں قرضہ ادا کروں گا اور ادا کرنا تو اس کا فعل تھا بھئی اور ادائیگی تو ہوئی نہیں جب ادائیگی نہیں ہوئی تو قسم بھی پوری نہیں تو یہ معنی ہے لِانَّ الْقَزَعَ فَعَلُهُ اس لئے کیونکہ قرضے کی ادائیگی جو ہے وہ اس قسم کھانے والے کا فعل ہے اور وہ تو نہیں پایا گیا وَالْحِبَةُ اسْقَاطُمْ مِنْ صَاحِبِ الدَّینِ اور حِبَة جو ہے وہ تو دین والے سے یعنی مقروض سے قرضے کو ساقیت کرنے کا نام ہے اور وہ اس قسم کھانے والے کا فعل نہیں ہے تو معلومہ قسم بھی پوری نہیں اور یہ حانس بھی نہیں کیونکہ اب اس قسم کے پورا کرنے کی صورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب قرضہ ساقت ہو گیا اب ادائیگی نہیں ہو سکتی ادائیگی کرے گا بھی یہ تو قرضے کی ادائیگی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ بھی اس قوزے کے مسئلے کے مثل ہو گیا قوزے والے مسئلے کے اندر ایک شخص نے ایک قوزے کے اندر پانی موجود تھا اور اس نے قسم کھا لی کہ واللہ میں آج اس قوزے کا پانی ضرور پیوں گا اور پھر وہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ قوزے کا پانی گرا دیا گیا تو آپ نے پڑا ہے کہ جب قسم کے ساتھ وقت ذکر کیا جائے تو اس فعل کا کرنا آخرے وقت میں واجب ہوتا ہے اور دن کے آخرے وقت میں تو قوزے کے اندر پانی ہی موجود نہیں ہے تو اب قسم کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے لہذا اس لیے اس صورت میں یہ شخص حانس نہیں ہوگا کیونکہ اس فعل نے واجب ہونا تھا آخرے وقت میں اور آخرے وقت میں اب قسم کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو لہذا یہ قسم باطل ہو جائے گی یہاں پر بھی اس شخص نے کیا کہا ہے کہ میں آج اپنا قرضہ ادا کروں گا معلوم ہوا آج کے دن کے آخری حصے میں ادایگی اس پر واجب ہو جائے گی اور آخری حصے کے آنے سے پہلے ہی دوسرے نے قرضہ ماف کر دیا جب اس نے قرضہ ماف کر دیا تو اب قرض کی ادایگی کی کوئی صورت ہی نہ رہی تو جیسے قوزے والے مسئلے کے اندر وہاں یمین باطل ہو جاتی تھی تو یہاں پر بھی یہ یمین باطل ہو گئی تو لہذا یہ قسم پورا کرنے والا بھی نہیں اور نسحانس بھی نہیں کیونکہ قسم ہی باطل ہو گئی قسم ہی ختم ہو گئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِزُ دَيْنَهُ دِرْحَمَنْ دُونَ دِرْحَمِنْ فَقَبَزَ بَعْزَهُ لَمْ يَحْنَسْ صورت ہے مسئلہ یہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر دین ہے اب وہ دوسرا آدمی اس کو تھوڑے تھوڑے درہم ادا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں میں متفرق طور پر اپنے دین پر قبضہ نہیں کروں گا قسم کھالی اس نے وَاللَّهُ مَنْ اپنے دین پر متفرق طور پر قبضہ نہیں کروں گا پھر اس کے بعد اس مقروض نے اس کو کچھ درہم ادا کیے اور اس نے لے لیے تو کیا یہ خانس ہو گیا کہتے ہیں نہیں جب یہ سارے دین پر اسی طرح متفرق طور پر قبضہ کر لے گا اس کے بعد خانس ہوگا ابھی خانس نہیں بھئی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ اس نے کیا کہا تھا کہ وَاللَّهُ مَنْ مَتفرق طور پر اپنے دین پر قبضہ نہیں کروں گا اور جب اس نے تھوڑے سے ادا کر دیے تو اس کا دین صرف یہی ہے یا اور بھی ہے تو اس نے ابھی تک اپنے دین پر قبضہ نہیں کیا تو جب متفرق طور پر اپنے دین پر یعنی سارے دین پر قبضہ کر لے گا تو پھر حانس ہوگا کیونکہ اپنے دین سے مراد کیا ہے اس کا سارا دین تو اس میں دو شرطیں ہیں بھئی ایک تو متفرق طور پر وصول کریں اور پھر پورا وصول کر لے تب حانس ہوگا اس سے پہلے حانس نہیں تو کہتے ہیں اور جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ اپنے دین پر قبضہ نہیں کرے گا یہ تو لفظی ترجمہ ہے مراد یہ ہے کہ میں متفرق طور پر اپنے دین پر قبضہ نہیں کروں گا ایک ایک درہم کر کے میں قبضہ نہیں کروں گا یعنی متفرق طور پر میں قبضہ نہیں کروں گا مجھے اکٹھی ادائیگی کرو بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَا اور جی شخص نے قسم کھالی لَا يَقْبِزُ دَيْنَهُ دِرْحَمَنْ دُونَ دِرْحَمِنْ کہ وہ اپنے دین پر قبضہ نہیں کرے گا دِرْحَمَنْ دُونَ دِرْحَمِنْ متفرق طور پر فَقَبَزَ بَعْزَهُ تو اس نے باز پر قبضہ کر لیا لَمْ يَحْنَسْ تو یہ حانس نہیں ہوگا حَتَّى يَقْبِزَ جَمِيعَهُ متفرقًا یہاں تک کہ یہ سارے دین پر متفرق طور پر قبضہ کر لے لِأَنَّ الشَّرْطَ قَبْزُ الْكُلِّ اس لیے کیونکہ شرط جو ہے وہ کل دین پر قبضہ ہے لَاكِنَّهُ بِوَصْفِ تَفَرُّقِ لیکن وہ تفرق کے وصف کے ساتھ ہو یعنی جدہ جدہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے بھئی اس نے کیا لفظ ذکر کیا تھا کہ واللہ میں اپنے دین پر قبضہ نہیں کروں گا متفرق طور پر تو اپنا دین ذکر کیا اور اپنے دین سے مراد سارا دین ہے اللہ یورا کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ انہو ازاف القبضہ کہ اس نے نسبت کی ہے قبضہ کرنے کی الَا دَيْنِ ایسے دین کی طرف معرفین جو معرفہ ہے مضافن الیہی اور اس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے اس نے کیا کہا ہے وَاللَّهِ لَا أَقْبِزُ دَيْنِ دیکھو دینی دین کی اضافت یا زمیر کی طرف ہو رہی ہے میرا دین تو یہ دین کیا ہوا معرفہ ہو گیا اور اس کی اضافت اس کی اپنی ذات کی طرف ہے میرا جو دین ہے اور اس کا دین تھوڑا ہے یا سارا ہے سارا ہے تو کل کہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں اللہ یورا کہ یہ بات معلوم نہیں کہ انہو عذاف القبضہ کہ اس نے قبضے کی نسبت کی ہے الہ دین ان ایسے دین کی طرف معرف ان جو معرفہ ہے مضاف ان الہی اور اس کی طرف نسبت کی گئی ہے فَيَنْصَرِفُ إِلَا كُلِّهِ تو یہ پھر جائے گا سارے دین کی طرف فَلَا يَحْنَسُ إِلَّا بِهِ تو یہ خانس نہیں ہوگا مگر سارے دین پر قبضہ کرنے سے فَإِنْقَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَئِنِ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے یہی قسم کھائی کہ واللہ میں اپنا دین متفرق طور پر وصول نہیں کروں گا پھر وہ دوسرا شخص سارا دین اٹھا کر لے آیا قدیم سمانے میں تو درہم اور دینار جو تھے ان کا وزن کیا جاتا تھا تو ان کو درہم اور دینار کے وزن کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اب اس نے ایک مرتبہ میں درہموں کا وزن کیا اور اس کو دے دیئے پھر اور اٹھا کر پھر ان کا وزن کیا اور اس کو دے دیئے پھر اور اٹھائے وزن کیا اور اس کو دے دیئے تو اب دیکھو وزن تو ساروں کا اکٹھا کرنا ممکن نہ تھا تو تھوڑا تھوڑا وزن کر کے وہ دیتا جا رہا ہے تو کیا اس کو بھی متفرق طور پر شمار کریں گے کہتے نہیں اس کو عادتا متفرق شمار نہیں کیا جاتا اور نیز اس لیے کیونکہ بعض آقات سارے کا اکٹھا وزن کرنا متعذر ہو جاتا ہے لہٰذا اتنا سا تفرق جو ہے اس کا استثناء ہوگا قسم سے اس تھوڑے سے تفرق کا استثناء ہوگا قسم سے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ وزن جب کر رہے ہیں وزن کے ساتھ ساتھ آدائیگی ہو رہی ہے اس میں درمیان میں کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں اگر درمیان میں وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو اس صورت میں یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اس کے دین کی آدائیگی متفرق ہو گئی تو کہتے ہیں فَإِن قَبَزَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَيْنِ اور اگر اس شخص نے اپنے دین پر قبضہ کیا دو وزنوں میں یعنی دو مرتبہ تول کر وَلَمْ يَتَشَاغَلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ اور وہ مشغول نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان مگر صرف وزن کے عمل میں ہی یعنی صرف وزن کرنے کے عمل میں ہی مشغول رہا اور کوئی کام نہیں کیا لم يحنس پھر خانس نہیں ہوگا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْرِيقٍ اور یہ تفریق یعنی جدائی نہیں ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ قَبْزُ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً اس لیے کیونکہ کبھی کبھار جو ہے سارے پر جو قبضہ ہے وہ متعذر ہو جاتا ہے دفعہ تاں واحدتاں عادتاں عادتاں ایک ہی مرتبہ میں کبھی کبھار سارے پر قبضہ ایک ہی مرتبہ میں یہ عادتاں متعذر ہو جاتا ہے کیونکہ وزن کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور ساروں کا ہی کٹھا وزن نہیں ہو سکتا بازوں کا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ قَبْزُ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً اس لیے کیونکہ عادتاں کبھی کبھار سارے پر ایک ہی مرتبہ میں قبضہ متعذر ہو جاتا ہے فَيَصِيرُ هَذَا الْقَدْرُ مُسْتَسْنًا عَنْهُ تو اتنی مقدار جو ہے اس قسم سے مستثنہ ہوگی اتنی تفریق جو ہے قسم سے مستثنہ ہوگی اور نیز میں نے بتایا کہ اس کو عادتاں بھی تفریق نہیں کہا جاتا اور قسم کا دارومدار عرف پر ہوتا ہے تو عرف میں اس کو تفریق شمار نہیں کرتے آگے دیکھئے وَمَنْ قَالَ إِنْ كَانَ لِي سورت یہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میرے پاس سو درہموں کے علاوہ کچھ ہوا تو میری بیوی کو طلاق ہے اگر میرے پاس سو درہموں کے علاوہ کچھ اور مال ہوا تو میری بیوی کو طلاق ہے تو جب دیکھا گیا تو اس کے پاس صرف پچاس درہم تھے تو آپ لفظوں کو دیکھیں تو لفظ تقاضہ کرتے ہیں کہ بیوی کو طلاق ہونی چاہیے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اگر میرے پاس سو درہموں کے علاوہ کچھ ہوا معلومہ سو درہم تو ہونے چاہیے وہ یا قسم کھا رہا ہے کہ میرے پاس صرف سو درہم ہے اسے زائد نہیں تو اس کے پاس تو سو نہیں نکلے تو یہ الفاظ تقاضہ کر رہے ہیں بیوی کو طلاق ہونی چاہیے لیکن کہتے ہیں اس صورت میں یہ حانس نہیں ہے اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہے کیونکہ اس کلام کا لفظوں کے اعتبار سے یہ معنی ہے لیکن عرف میں اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا مال سو درہم سے زیادہ نہیں ہے کام ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ اور جی شخص نے کہا اِنْكَانَ لِي إِلَّا مِئَةُ دِرْحَمِن فَمْرَأَتُهُ تَعْلِقُن کہ اگر میرے لیے سوائے سو درہم کے کچھ ہوا تو اس کی بیوی کو طلاق ہے فَلَمْ يَمْلِكْ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْحَمًا تو یہ مالک نہیں ہے مگر پچاس درہم کا ہی لَمْ يَحْنَسْتِ حَانِسْ نہیں ہوگا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا اس لیے کیونکہ عُرْف کے اندر اس سے مقصود جو ہوتا ہے نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ وہ سو سے زیادہ کی نفی ہوتی ہے سو سے زیادہ کی نفی مقصود ہوتی ہے عُرْف کے اندر بھئی کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا وَلِأَنَّ اَسْتِسْنَاءَ الْمِئَةِ اَسْتِسْنَاءُهَا بِجَمِعِ اَجْزَائِهَا اور نیز اس لیے کیونکہ سو کا استثناء جو ہے یہ سو کا استثناء ہے اس کے سارے اجزاء کے ساتھ اس نے کہا میرے پاس اگر کچھ ہوا سوائے سو درہم کے مانوہ سو درہم کا استثناء کر رہا ہے اور جب سو درہم کا استثناء ہوا تو اس کے سارے اجزاء کے ساتھ استثناء ہوا اور پچاس بھی کیا ہے سو کا جوز ہے تو جب سو کا استثناء ہوا تو سو کے اجزاء یعنی سو سے کم سب کا استثناء ہو گیا یہ معنی ہے وَلِأَنَّ اَسْتِسْنَاءَ الْمِئَةِ اَسْتِسْنَاءُهَا بِجَمِعِ اَجْزَائِهَا اس لیے کیونکہ سو کا جو استثناء ہے یہ استثناء ہے اس سو کے سارے اجزاء کے ساتھ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ غَيْرُمِئَةٍ اور اسی طرح ہے مسئلہ اگر اس نے غیر مئتن یا سوہ مئتن کہا بھئی عربی الفاظ وہاں اس نے کیا ذکر کیا تھا اِنْ قَانَ لِي إِلَّا مِئَةُ دِرْحَمِينَ اگر اللہ کے بجائے غیر یا سوہ استعمال کر لیتا ہے تب بھی یہی حکم ہے کیونکہ یہ سب بھی استثناء کا فائدہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ غَيْرُمِئَةٍ اور اسی طرح ہے حکم اگر اس نے کہا غیر مئتن یا سوہ مئتن لِأَنَّ قُلَّ دَالِكَ عَدَاتُ الْاستِثْنَائِ عَدَات کا معنی ہے آلہ آلہ جس کے ذریعے کوئی کام سر انجام دیا جائے لیکن یہاں عدات سے مراد ہے کلمہ عداتِ استثناء یعنی کلمہِ استثناء بھئی تو جیسے اللہ کلمہِ استثناء ہے یہ استثناء کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح غیرن اور سوہ بھی استثناء کیلئے استعمال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ قُلَّ دَالِكَ عَدَاتُ الْاستِثْنَائِ اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کلمہِ استثناء ہے مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ جی اب کچھ متفرق مسائل صاحبِ حدایہ ذکر کریں گے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ باپ کے آخر میں کچھ متفرق مسائل وہ ذکر فرماتے ہیں جن کا کسی خاص باپ سے تعلق نہیں ہوتا تو ان سب کوئی کٹھا ایک ہی باب یا فصل بغیرہ میں ذکر کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ کچھ متفرق مسائل تو یہاں بھی کچھ متفرق مسائل ہیں جو یمین سے متعلق ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُكَ ذَا تَرَكَهُ عَبَدَا اچھا بھئی یہاں سے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی فیل کے نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور اگر کوئی شخص کسی فیل کے کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ایک ہے فیل کے نہ کرنے کی قسم کھانا اور ایک ہے فیل کے کرنے کی قسم کھانا تو کہتے ہیں اگر فیل کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اب وہ قسم ہمیشہ کے لیے ہو گئی وہ جب بھی اس فیل کو کرے گا حانیس ہو جائے گا ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں زیاد سے بات نہیں کروں گا اب یہ جب بھی زید سے بات کرے گا ہانیس ہو جائے گا اور اگر ایک شیل کے کرنے کی قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں زید کے گھر ضرور جاؤں گا تو ایک ہی دفعہ چلا جائے گا تو قسم پوری ہو گئی بار بار جانے کی حاجت نہیں ہے تو معلوم ہوا نفی پر قسم جو ہے وہ معبد ہوتی ہے اور اس بات پر قسم ایک ہی دفعہ میں پوری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَعِدَا حَلَفَا اور جب کسی شخص نے قسم اٹھائی لَا يَفْعَلُ قَذَا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا تَرَقَهُ عَبَدَا تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے ورنہ حانیس ہو جائے گا لَأَنَّهُ نَفَلْ فِعْلَ مُطْلَقًا اس لیے کیونکہ اس نے مطلقًا فعل کی نفی کی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا فَعَمَّلِ امْتِنَاعُ ضَرُورَةَ عُمُومِ النَّفِي تو نفی کے عموم کے ساتھ ضروری ہے امتِنَاع کا عام ہونا بھئے ادھر لیکھئے اس نے کیا کہا ہے میں ایسا نہیں کروں گا تو نفی عام ہے نفی کیا ہے عام ہے جب نفی عام ہے تو رکنا بھی عام ہوگا یعنی ہمیشہ رکنا ہوگا اس نے کہا ہے میں یہ فعل نہیں کروں گا تو کس قسم کی نفی ہے مطلقًا اس فعل کی نفی کر رہا ہے یعنی عام نفی کر رہا ہے جب نفی عام ہے تو رکنا بھی عام ہونا چاہئے اس فعل سے ہمیشہ رکنا ہونا چاہئے یہ معنی ہے کہتے ہیں لئننہو نفل فعل مطلقا اس لئے کیونکہ اس نے مطلقا فعل کی نفی کی ہے فعمل امتناع ترکنا بھی عام ہوگا امتناع کا کیا معنی رکنا اور باز رہنا فعمل امتناع ترکنا بھی عام ہوگا ضرورة عموم نفی نفی کے عموم کی ضرورت کی وجہ سے نفی کے عموم کے ساتھ ضروری ہے کہ رکنا بھی عام ہو بئی وَإِن حَلَفَا اور اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی لَا يَفْعَلَ النَّقَزَا کہ وہ ایسا ضرور کرے گا یعنی کسی فیل کے کرنے کی قسم کھائی فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً تو اس نے وہ کام ایک دفعہ کر لیا بَرَّ فِي يَمِينِهِ تو وہ سچا ہو گیا اپنی قسم میں یعنی اس نے اپنی قسم پوری کر دی لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ فِعْلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنِن اس لیے کیونکہ وہ فیل جس کا اس نے اپنے اوپر التزام کیا ہے فِعْلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنِن وہ ایک غیر معین فیل ہے مثلا ایک آدمی نے کہا کہ واللہ میں زید کے گھر ضرور جاؤں گا تو زید کا گھر جانا آج بھی ہو سکتا ہے کل بھی پرسوں ترسوں یہ سب کیا ہیں یہ زید کے گھر جانے والے فیل ہیں تو ان میں سے کوئی ایک فیل کر لے گا آج کر لے کل کر لے پرسوں کر لے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اس نے بھی غیر معین جانے کی قسم کھائی تھی تو یہ بھی غیر معین جس وقت بھی چلا جائے گا تو وہ قسم پوری ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ فِعْلٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنِن اس لیے کیونکہ وہ فیل جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ ایسا ایک فیل ہے غیر عَيْنِ جو معین نہیں ہے اِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ اس لیے کیونکہ یہ اثبات والا مقام ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکیرہ نکیرہ سیاقِ نفی کے اندر ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور نکیرہ سیاقِ اس بات میں ہو تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے مَا جَأَنِي طَالِبٌ مَا جَأَنِي طَالِبٌ میرے پاس کوئی طالب علم نہیں آیا تو مَا دیکھو حرفِ نفی ہے اور اس کے تحت نکیرہ طالبون آیا تو مَا جَأَنِي طَالِبٌ تو نکیرہ سیاقِ نفی میں آیا یعنی کو نکیرہ تحت النفی آیا تو یہ عموم کا فائدہ دے گا معلوم ہوا کوئی بھی طالب علم نہیں آیا اور نکیرہ سیاقِ اس بات میں ہو تو پھر وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے جَأَنِي طَالِبٌ یہاں حرفِ نفی نہیں ہے یہ نکیرہ طالبون جو ہے یہ سیاقِ اس بات میں ہے تو یہ خصوص کا فائدہ دے گا اس کا معنی یہ ہے جَأَنِي طَالِبٌ میرے پاس ایک طالب علم آیا تو یہاں پر بھی جب اس نے کہا کہ واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو یہ مقامِ اس بات ہے اور اس نے فعلِ غیرِ معین کو ذکر کیا ہے تو نکیرہ کس میں آ گیا سیاقِ اس بات میں تو یہ خصوص کا فائدہ دے گا ایک دفعہ بھی کر لے گا تو قسم پوری ہو جائے گی یہ معنی ہے اِذِ الْمَقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ اس لیے کیونکہ یہ مقام جو ہے وہ اس بات والا مقام ہے فَيَبِرُّ بِأَيِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ تو یہ قسم میں سچا ہو جائے گا جو فعل بھی یہ کر لے تو یہ اپنے قسم میں سچا ہو جائے گا جو فعل بھی یہ کر لے اس نے کیا کہا تھا واللہ میں زید کے گھر ضرور جاؤں گا تو چاہے آج چلا جائے کل چلا جائے پرسوں چلا جائے ترسوں چلا جائے جس دن بھی یہ چلا جائے کوئی ایک جانے والا فیل کر لے زید کے گھر جانے والا فیل تو یہ قسم پوری ہو جائے گی یا یوں کہو یہ کوئی بھی فیل کر لے چاہے اپنی مرضی سے کرے چاہے کوئی زبردستی کروائے چاہے جان بوجھ کر کرے چاہے بھولے سے کرے جس طرح بھی یہ فیل کر لے گا یہ قسم پوری ہو جائے گی تو کہتے ہیں تو یہ قسم میں سچا ہو جائے گا یا یوں کہیں یہ اپنی قسم پوری کر دے گا جو فیل بھی یہ کر لے اچھا بھئی پھر یہ حانس کب ہوگا ایک آدمی نے کہا واللہ یہ کام میں ضرور کروں گا تو حانس کب ہوگا کہتے ہیں جب اس کام کے کرنے سے مایوسی ہو جائے کہ اب تو یہ کام یہ کر ہی نہیں سکتا اور وہ موت کے وقت ہے وہ موت کے وقت جب موت آگئی اب معلوم ہوا یہ شخص حانس ہو گیا لہذا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر اس قسم کی قسم کوئی کھائے تو پھر وسیعت کر جائے کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے اگر میں پوری نہ کر سکا تو اس کا کفارہ ادا کر دینا کیونکہ حانس ہونے سے پہلے تو کفارہ بھی ادا نہیں ہو سکتا تو وہ موت کے بعد ہی اب کفارہ ادا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَحْنَسُ لِوَقُوعِ الْيَأْسِ مِنْهُ یَأْسُن کہتے ہیں ناومیدی کو وَإِنَّمَا يَحْنَسُ لِوَقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ اور یہ شخص حانس ہوگا جب اس فعل سے ناومیدی ہو جائے وَذَلِكَ بِمَوْتِهِ اور وہ اس شخص کی موت سے ہوگا او بِفَوْتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ یا اس فعل کا محل فوت ہو جانے سے یا تو وہ آدمی مر جائے جس نے قسم کھائی ہے اب وہ فعل نہیں کر سکتا یا وہ محل فوت ہو جائے جس کے اس نے قسم کھائی تھی یا وہ محل فوت ہو جائے جیسے پیچھے مسئلہ گزرا کوزے میں پانی موجود ہے اور ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ واللہ یہ پانی میں ضرور پیوں گا اور پھر کس نے وہ پانی گرا دیا تو اب وہ قسم پوری کرنے کا محل ہی نہ رہا تو یہ حانس ہو جائے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَحْنَسُ لِوْقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ اور یہ شخص حانس ہوگا اس فعل سے نا امیدی کے واقع ہونے کے وقت وَزَالِكَ بِمَوْتِهِ اَوْ بِفَوْتِ مَحَلِ الْفِعْلِ اور یہ نا امیدی جو ہے اس قسم کھانے والے کی موت سے ہوگی یا اس فعل کے محل کے فوت ہو جانے سے وَإِذَا اَسْتَحْلَفَ الْوَالِ رَجُلًا لَيُعَلِّمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرِ اِنْدَخَلَ الْبَلَدِ داعِر بھئی داعِر لفظ آگے آ رہا ہے مطن میں داعِر کہتے ہیں مفسد کو مفسد جو فساد پھیلانے والا ہے اب ایک حاکم ہے ایک شہر کا اس نے کچھ لوگ جاسوس مقرر کیے اور ان کو بلا کر سب سے قسم کھلوائی کہ تم قسم کھا کر کہو کہ جب بھی تمہیں کسی مفسد کا فساد پھیلانے والے کا پتا چلے گا تم مجھے آ کر اطلاع دوگے تو اس نے سب کو قسم کھلوا دی تو اس صورت میں یہ قسم کس حالت پر محمول ہوگی کہتے ہیں جب تک یہ حاکم کی حاکمیت ہے اس وقت تک یہ قسم ہے لہذا اگر یہ حاکم مر گیا اور پھر ان کو کسی مفسد کا پتا چلا اور انہوں نے اطلاع نہ دی تو یہ حانس نہیں ہوں گے کیونکہ یہ قسم کب تک کے لئے تھی جب تک اس حاکم کی حاکمیت ہے کیونکہ اس قسم کے کھلانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اس فساد کو تاکہ ختم کر سکے تاکہ وہ اس کے فساد کو ختم کر سکے تو جب یہ شخص مر گیا یا جب اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا معذول کر دیا گیا تو اب اطلاع دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا اب وہ اطلاع نہ بھی دیں تو حانس نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں والی کہتے ہیں حاکم بھئی کسی شہر کا ذمہ دار نگران وَإِذَا سْتَحْلَفَ الْوَالِي رَجُلًا اور جب کسی یہ شہر کے حاکم نے کسی آدمی کو قسم کھلائی لَيُعَلِّمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ کہ وہ ضرور بھی ضرور اطلاع دے گا اس کو ہر ایسے مفسد کی دَخَلَ الْبَلَدَ جو اس شہر میں داخل ہو جائے فَهَادَ عَلَى حَالِ وِلَایَتِهِ خَاسَتًا تو یہ قسم محمول ہوگی اس حاکم کی ولایت پر خاص قور پر اس حاکم کی ولایت کی حالت پر یہ قسم محمول ہوگی لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ دَفْعُ شَرْهِ اس لیے کیونکہ اس قسم کے ذریعے مقصود جو ہے اس مفسد کے فساد کو دور کرنا ہے او شر و غیر ہی یا دوسروں کے شر کو دور کرنا ہے بے زجری ہی اس کی ڈانٹ کے ذریعے بھئی دیکھو مفسد شہر میں آئے گا تو بادشاہ کو یا حاکم کو اطلاع ملے گی تو وہ اس مفسد کو سزا دے گا تو اس مفسد کا شر ختم ہو گیا اور اس کو سزا دینے کی وجہ سے اور مفسدوں کا شر بھی دفع ہو گیا اور بھی اب سزا کے خوف سے کوئی فساد نہیں پھیلائے گا بھئی یہ معنی ہے کہتن لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ دَفْعُ شَرْهِ اس لئے کیونکہ اس قسم کے ذریعے مقصود اس فساد والے کے شر کو دور کرنا ہے او شر غیر ہی بھی زجری ہی یہ اس کی ڈانٹ کے ذریعے دوسروں کے شر کو دور کرنا ہے فَلَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ بَعْدَ زَوَالِ سَلْتَنَتِهِ تو یہ ڈانٹ جو ہے یہ فائدہ نہیں دے گی اس حاکم کی حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد وَزَّوَالُ بِالْمَوْتِ اور اس کی حکومت کا ختم ہونا موت سے ہوگا وَقَزَا بِالْعَزْلِ اور اسی طرح معزول کر دینے سے بھی کہ اس کو عہدے سے معزول کر دیا جائے تو کہتے ہیں وَزَّوَالُ بِالْمَوْتِ اور اس کی حکومت کا زوال اس کی موت سے ہوگا وَقَزَا بِالْعَزْلِ اور اسی طرح اس کو معزول کر دینے سے بھی فِي ظاہرِ روایتِ ظاہرِ روایت میں وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَحَبَ عَبْدَهُ لِفُلَانِ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ ایک صورت یہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں اپنا غلام فلان کو ہبا کروں گا پھر اس نے اپنا غلام فلان کو ہبا کر دیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا تو ہبا تو تام ہی تب ہوتا ہے جب دوسرا آدمی اس ہبا پر قبضہ کر لے تو کیا یہ شخص حانس ہو گیا میں اپنا غلام فلان کو ہبا کروں گا اس نے ہبا تو کر دیا وہ الگ بات ہے اس نے قبول نہیں کیا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ أَوْجِ شخص نے قسم اٹھا لی اَنْ يَحَبَ عَبْدَهُ لِفُلَانِ کہ وہ اپنے غلام کو ہبا کرے گا فلان کو فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ تو اس نے اپنا غلام اسے ہبا کیا اور اس نے قبول نہیں کیا فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ تو تحقیق یہ سچا ہو گیا اپنی قسم میں خلافا لے زفار رحمہ اللہ بخلاف امام زفر کے امام زفر فرماتے ہیں نہیں یہ خانس ہو گیا جب اس نے قبول نہیں کیا تو یہ خانس ہو گیا وہ دراصل اس ہبا کو قیاس کرتے ہیں بیع پر کیونکہ بیع میں بھی دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے اور ہبا کے اندر بھی دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے تو وہ اس ہبا کو قیاس کرتے ہیں بیع پر جیسے بیع میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے اس کے بغیر بیع تام نہیں اسی طرح ہیبا میں بھی دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے اس کے بغیر ہیبا تام نہیں اس کے بغیر ہیبا نہیں پایا گیا تو لہذا یہ شخص حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں خلافا لزفر رحم اللہ بخلاف امام زفر رحم اللہ کے فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالْبَعِ اس لئے کیونکہ وہ اس ہیبا کو قیاس کرتے ہیں بیع پر یعنی جیسے بیع جو ہے وہ قبول سے تام ہوتی ہے اسی طرح ہیبا بھی قبول سے تام ہوگا تو فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِالْبَعِ اس لئے کیونکہ وہ ہیبا کو قیاس کرتے ہیں بیع پر لِأَنَّهُ تَمْلِيقُمْ مِسْلُهُ اس لئے کیونکہ ہیبا بھی بیع کی طرح تملیق ہے یعنی دوسرے کو مالک بنانا ہے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے اَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعِن میں نے آپ کو بتلایا تھا تبرع کا مانا ہے اپنی طرف سے کوئی چیز ادا کرنا جو کسی پر لازم نہیں اور ہیبا بھی کیا ہے تبرع ہے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے فَإِنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعِن کے ہیبا جو ہے عَقْدِ تَبَرُّعَ ہے فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرِّعِ لہٰذا ہیبا متبرع پر ہی پورا ہو جاتا ہے متبرع جو تبرع کرنے والا ہے جو ہیبا دینے والا ہے اسی پر یہ فعل تام ہو جاتا ہے اس میں دوسرے کے قبول کی ضرورت نہیں چنانچہ اسی لئے کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کوئی شخص کسی کو ہیبا کرے اور دوسرا قبول نہ کرے پھر بھی عربی میں کہتے ہیں وَحَبَا وَلَمْ يَقْبَلِ کہ اس نے ہیبا کیا اور اس نے قبول نہیں کیا تو دیکھو دوسرے نے قبول نہیں کیا پھر بھی اس کو ہیبا کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ عقد تبرع ہے تو یہ متبرع پر ہی پورا ہو جائے گا یعنی ہیبا کرنے والے پر ہی پورا ہو جائے گا وَلِهَادَا يُقَالُ اور اسی لئے عربی میں کہا جاتا ہے وَحَبَ وَلَمْ يَقْبَلِ کہ ایک نے ہیبا کیا اور اس دوسرے نے قبول نہیں کیا اس کو پھر بھی ہیبا کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ اِذْحَارُ السَّمَاحَتِ سماحت کہتے ہیں سخاوت اور فیازی وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ اِذْحَارُ السَّمَاحَتِ اور نہیں اس لئے کیونکہ ہیبا کے ذریعے مقصود جو ہے اپنی سخاوت کا اظہار ہوتا ہے وَذَالِكَ يَتِمُّ بِهِ اور وہ اس کے فیل سے پورا ہو جاتا ہے جب اس نے اپنی طرف سے ایک چیز دے دی تو اظہار سخاوت تو ہو گیا دوسرا قبول کرے یا نہ کرے تو ہیبا ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ اِذْحَارُ السَّمَاحَتِ اور اس لئے کیونکہ ہیبا کے ذریعے مقصود جو ہے اپنی سخاوت کا اظہار ہوتا ہے وَذَالِكَ يَتِمُّ بِهِ اور یہ سخاوت کا اظہار جو ہے وہ صرف ہیبا کرنے والے سے ہی پورا ہو جاتا ہے وَأَمَّ الْبَعُ فَمُعَاوَزَةٌ اور باقی بیع جو ہے وہ تو عقد معاوزہ ہے فَاقْتَزَلْ فِعْلَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ تو وہ دونوں طرف سے فعل کا تقاضہ کرتا ہے وہ دونوں طرف سے فعل کا تقاضہ کرتا ہے یعنی دوسرے کی طرف سے وہاں قبول بھی ضروری ہوتا ہے جبکہ ہیبا یہ تو عقد معاوزہ نہیں ہے یہ عقد تبرع ہے لہٰذا یہاں صرف یہ متبرع پر ہی تام ہو جاتا ہے اور اس کو ہیبا کہتے ہیں بھئی تو لہٰذا آپ ہیبا کو بیع پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ ہیبا عقد تبرع ہے اور بیع عقد معاوزہ ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ خَلَفَ لَا يَشُمُّ رَيْخَانًا فَشَمَّ وَرْدًا اَوْ يَاسْمِينًا لَا يَحْنَسُ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں ریحان نہیں سنگوں گا ریحان ریحان کوئی پودا ہے بھئی خوشبودار ہمارے ہاں تو یہ نیازبو کو کہتے ہیں یہ خوشبودار پودا جس کی پتیوں سے بھی خوشبو آتی ہے تو پشتوں میں غالباً اس کو کشمالو کہتے ہیں بھئی تو ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ ریحان کو نہیں سنگے گا ریحان پودے کو اور پھر اس نے گلاب کے پھول کو سنگا یا اس نے چمبیلی کے پھول کو سنگا تو کیا حانس ہوگا کہتے ہیں نہیں حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ رَيْخَانًا اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ ریحان کو نہیں سنگے گا فَشَمَّ مَوَرْدًا اَوْ يَاسِمِينًا تو اس نے گلاب کو سنگا اَوْ يَاسِمِينًا یا چمبیلی کو سنگا لَا يَحْنَسُ تو یہ حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ حُسْمٌ لِمَا لَا سَاقَ لَهُ وَلْهُمَا سَاقٌ اچھا بھئی اب یہاں ریحان سے کوئی خاص پودا مراد ہوگا معلوم نہیں لیکن صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے قسم کھائی ہے ریحان نہ سنگنے کی اور ریحان وہ پودا ہے جو زمین پر پھیلا ہوتا ہے اس کی کوئی ڈنڈی وغیرہ نہیں ہوتی بیل زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور عام پودے اونچے زمین پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی ڈنڈی ہوتی ہے مضبوط وہ کھڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ جو گلاب اور چمبیلی ہے ان کی ڈنڈی ہوتی ہے یہ زمین پر یہ پودے کھڑے ہوتے ہیں اور جبکہ ریحان اس پودے کو کہتے ہیں جو زمین پر بیل کی صورت میں پھیلا ہوا ہوتا ہے تو لہذا یہ ورد اور یاسمین یہ ریحان نہیں ہیں بھئی تو یہ بارال کوئی خاص پودا ہوگا معلوم نہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سْمُ لِمَا لَا سَاقَ لَهُ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو لیکن مراد وہ پودے کی ڈنڈی ہے بڑا درخت ہو تو اس کو ہم تنہ کہتے ہیں اور چھوٹا پودا ہے تو وہ چھوٹی سی اس کی ڈنڈی جو ہے لِأَنَّهُ سْمُ لِمَا لَا سَاقَ لَهُ اس لیے کیونکہ ریحان نام ہے اس پودے کا لَا سَاقَ لَهُ جس کی ڈنڈی نہیں ہوتی وَلَهُمَا سَاقُن اور یہ جو گلاب اور چمبیلی ہیں ان کی تو ڈنڈی ہوتی ہے وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بَنَفْسَ جَن ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں بنافشا نہیں خریدوں گا اب بنافشا یہ ایک پھول کا نام ہے تو اس سے کیا مراد لیں گے تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ عرف کے اندر بنافشا سے مراد بنافشا کا تیل ہوتا ہے اس پودے سے اس پھول سے جو تیل نکالا جاتا ہے وہ مراد ہوتا ہے لہذا یہ قسم تیل پر محمول ہوگی تو بہرحال اس میں عرف کو دیکھا جائے گا ہمارے عرف میں اللہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے عرف میں بنافشا پھول کو کہتے ہیں یا تیل کو تو عرف کے مطابق پھر اس کے مطابق مسئلہ ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَلَاُ حَلَفَ لَاِيَشْتَرِي بَنَفْسَ جَن اور جی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ بنافشا نہیں خریدے گا وَلَا نِيَّتَ لَهُ اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے اگر نیت ہے کہ پھول مراد لیتا ہے پھر تو پھول ہی مراد ہے قسم میں پھر تو وہ قسم پھول پر ہی محمول ہوگی اور اگر وہ بنافشا کے تیل کی نیت کرتا ہے پھر تو یہ قسم بھی بنافشا کے تیل پر محمول ہوگی لیکن یہ وہ صورت ہے جب اس نے کوئی نیت نہیں کی آپ اس سے کیا مراد لیں تو کہتے ہیں جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ بنافشا نہیں خریدے گا وَلَا نِيَّتَ لَهُ اور حال یہ ہے کہ اس کی کوئی نیت نہیں ہے فَهُوَ عَلَى دُهْنِهِ تو یہ قسم محمول ہوگی بنافشا کے تیل پر دُهْنُن دُهْن تیل کو کہتے ہیں فَهُوَ عَلَى دُهْنِهِ تو یہ قسم محمول ہوگی بنافشا کے تیل پر اعتباراً لِلْعُرْفِ عُرْف کا اعتبار کرتے ہوئے وَلِهَادَ يُسَمَّا بَائِعُهُ بَائِعَلْ بَنَفْسَجِ اور اسی لیے اس بنافشا کے تیل کو بیچنے والے کو بنافشا بیچنے والا کہتے ہیں بنافشا کا جو تیل بیچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بنافشا بیچنے والا تو کہتے ہیں وَلِهَادَ يُسَمَّا بَائِعُهُ بَائِعَلْ بَنَفْسَجِ اور اسی لیے بنافشا کے تیل بیچنے والے کو بنافشا بیچنے والا کہتے ہیں وَشِّرَعُ يَبْتَنِ عَلَيْهِ اور خریدنے کی بنیاد بیچنے پر ہی ہے جب بنافشا کا تیل بیچنے والا وہ بنافشا بیچنے والا ہے بنیاد بیچنے پر ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَشِّرَعُ يَبْتَنِ عَلَيْهِ اور خریدنے کی بنیاد بیچنے پر ہوتی ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے فِي عُرْفِنَا تَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ کہ ہمارے عُرْف میں یہ قسم واقع ہوگی پتیوں پر ورق پتے کو کہتے ہیں مراد اس پھول کی پتیاں ہیں ہمارے عُرْف میں یہ قسم بنافشا کی پتیوں پر محمول ہوگی بھئی یہ عُرْف کی بات ہے اگر ہمارے عُرْف میں بنافشا کے تیل کو بنافشا نہیں کہتے تو پھر ہمارے ہاں بھی پھول کی پتیاں ہی مراد ہوں گی تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے فِي عُرْفِنَا تَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ کہ ہمارے عُرْف میں یہ قسم واقع ہوگی بنافشا کے پتوں پر وَإِن حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ صورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں گلاب نہیں خریدوں گا اب ایک ہے گلاب کی پتیاں اور ایک ہے اس گلاب سے گلاب کا عرق نکالا جاتا ہے یا گلاب سے خوشبو بنائی جاتی ہے تو کیا مراد لیں گے کہتے ہیں بھئی گلاب سے عُرْف میں گلاب کا پھول اور اس کی پتیاں مراد لیتے ہیں اس کا عرق وغیرہ مراد نہیں ہوتا کہتے ہیں وَإِن حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ اور اگر اس شخص نے گلاب پر قسم کھائی کہ گلاب نہیں خریدے گا فَالْيَمِينُ عَلَى الْوَرَقِ تو یہ قسم جو ہے اس گلاب کی پتیوں پر ہے ورق پتہ بھئی میں نے بتایا پتہ تو مراد وہ پھول کی پتیاں ہیں تو کہتے ہیں فَالْيَمِينُ عَلَى الْوَرَقِ تو یہ قسم جو ہے اس گلاب کی پتیوں پر ہے لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ ورد کا لفظ ان پتیوں میں حقیقت ہے یہ جو پھول کی پتیاں ہیں یہ ہے حقیقت میں گلاب وَالْعُرْفُ مُقَرِّرُنْ لَهُ اور عرف اسی کو ثابت کرتا ہے عرف میں بھی گلاب کو بول کر یہی پتیاں مراد ہوتی ہیں کوئی اور چیز مراد نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ گلاب کا لفظ جو ہے وہ ان پتیوں کے اندر حقیقت ہے وَالْعُرْفُ مُقَرِّرُنْ لَهُ اور عرف بھی اسی معنی کو پکا کرتا ہے یعنی عرف میں بھی یہی معنی مراد ہوتا ہے وَفِي الْبَنَفْسَ جِقَازٍ عَلَيْهِ اور بنفسہ کے اندر عرف جو ہے وہ اس حقیقت پر غالب ہے قَزَا عَلَيْهِ قَزَا عَلَيْهِ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر غالب آنا جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفر حملہ کے نزدیک حقیقت مستعملہ وہ غالب ہے مجازِ متعارف پر بھئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے ایک ہے بنافشہ کا حقیقی معنی اور وہ اس پھول کی پتیاں ہیں اور ایک ہے بنافشہ کا مجازی معنی اور وہ اس کا تیل ہے تو یہاں پر عرف غالب ہے بنافشہ بول کر بنافشہ کا تیل مراد لیتے ہیں بنافشہ مراد نہیں لیتے تو کہتے ہیں وَفِي الْبَنَفْسَ جِقَازٍ عَلَيْهِ اور بنافشہ کے اندر عرف جو ہے وہ غالب ہے اس حقیقت پر اس کے حقیقی معنی پر لہذا وہاں بنافشہ کا تیل مراد لیں گے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام